دیکھیں بے کتاب پر آگے سبق بے رہن کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں اب رہن کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھوائی اس رہن پر خرچے ہوتے ہیں مثلا اگر وہ غلام اس کے پاس رہن رکھوائی ہے یا باندھی رکھوائی ہے تو اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے یا اسی طرح اگر کوئی گاڑی یا کوئی اور قیمتی چیز اس کے پاس رہن رکھوائی ہے تو اس کی حفاظت کا خرچہ ہے اس کے لئے اگر کوئی محافظ یعنی حفاظت کے لئے کوئی چوکی دار وغیرہ رکھنا پڑتا ہے حفاظت کے لئے تو یہ خرچیں ہیں یا اسی طرح اگر غلام بھاگ جاتا ہے تو اس کو واپس لانے کا جو خرچہ ہے تو یہ خرچیں کس پر آئیں گے تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ایک ہے ایک ہے اس رہن کی حفاظت کا خرچہ تو حفاظت کا سارا کا سارا خرچہ مرتحن کے اوپر آئے گا بھئی مثلا آپ نے اپنی گاڑی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوائی اور اس سے دس لاکھ روپیہ قرضہ لیا اب اس گاڑی کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لئے اس کو ایک گیراج کی رائے پر لینا پڑا اور اسی طرح ایک محافظ حفاظت کرنے والا یعنی چوکی دار بھی اس کو اجرت پر رکھنا پڑا تو یاد رکھئے کہ یہ حفاظت کے جو خرچے ہیں یہ مرتحن پر آئیں گے کس پر آئیں گے مرتحن پر آئیں گے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ حفاظت کے خرچے مرتحن پر کیوں آئیں گے تو وجہ یہ آپ کو آگے چل کر بتلائیں گے کہ کیونکہ یہ چیز اپنے پاس مرتحن نے روکی ہوئی ہے جب مرتحن نے اپنے پاس روکی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کے ذمہ داری بھی اسی کی ہے بھئی تو یہ سارا خرچہ اس پر آئے گا جبکہ اس کے علاوہ اگر اس رہن کی اس رہن کی بقا کے خرچے ہیں بقا کے خرچے ہیں مثلا غلام ہے یا باندی ہے یا جانور اس کے پاس کوئی حیوان وغیرہ رکھوائے ہیں گائے بھینسیں اس کے پاس بطور رہن کے رکھوائی ہیں تو ان کے جو گھاس وغیرہ کا خرچہ ہے چارے کا خرچہ ہے تو یہ ان کی بقا کے لیے ضروری ہے تو بقا کے لیے جو خرچے ہوں گے وہ سارے خرچے راہن پر آئیں گے بھئی کس پر آئیں گے حفاظت کے سارے خرچے مرتحن پر اور بقا کے سارے خرچے راہن پر راہن پر اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور خرچے ہو مثلا غلام بھاگ گیا مرتحن کے پاس کسی نے اپنا غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا اور وہ غلام بھاگ گیا تو اب اس غلام کو واپس لانے پر خرچہ ہوگا جو بھی اس کو لے کر آئے گا تو وہ خرچہ کرے گا یا خرچہ مانگے گا واپس لانے کا تو وہ جو خرچہ ہے اس میں تفصیل یاد رکھنا کہ کل رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے لیے یا اس کے جز کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ راہن اور مرتحن دونوں پر تقسیم ہوگا کس پر؟ راہن اور مرتحن دونوں پر تقسیم ہوگا اور تقسیم کس طرح ہوگا کہ وہ جو چیز رہن رکھی تھی یعنی وہ جو غلام اس کے پاس رہن رکھا ہوا تھا اس غلام کو دیکھ رہیں گے کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کی قیمت میں سے مضمون کتنا ہے اور امانت کتنا ہے تو غلام کا جتنا حصہ مضمون ہے اس قدر خرچہ مرتحن پر آئے گا اور جتنا حصہ امانت ہے وہ راہن پر آئے گا دیکھو مثلاً بھئی مثلاً غلام بھاگ گیا اب اس کو کوئی شخص واپس لے کر آیا تو اس کا پندرہ ہزار روپیہ خرچہ ہوا اس غلام کو واپس لانے پر اور فرض کرو وہ غلام ہے پندرہ لاکھ کا اور جو دین لیا تھا راہن نے وہ ہے دس لاکھ بھئی دس لاکھ اور آپ نے پڑا ہے کہ جو رہن ہوتا ہے وہ مضمون بالاقل ہوتا ہے یعنی اس کی قیمت اور دین میں سے جو اقل ہو اس کا زمان آتا ہے مرتحن پر دین کتنا یہاں پر دس لاکھ اور غلام کی قیمت کتنی پندرہ لاکھ تو اقل کیا ہے کم کیا ہے دس لاکھ دین تو گویا اس پندرہ لاکھ کے غلام میں سے دس لاکھ کا زمان کس پر ہے مرتحن پر ہے اور باقی کے جو پانچ لاکھ کا حصہ ہے وہ بطور امانت کے ہے وہ بطور امانت کے ہے اس غلام میں پانچ لاکھ پانچ لاکھ امانت اور دس لاکھ مضمون ہے زمان ہے اس کا تو گویا اس غلام کے اگر تین حصے کریں پندرہ کے تین حصے کیے تو تین میں سے دو حصے مضمون اور ایک حصہ امانت توجہ ہے دو حصے مضمون اور ایک حصہ امانت تو لہٰذا جو خرچہ غلام کے واپس لانے پر ہوا مثلا پندرہ ہزار تو اس کے بھی تین حصے کر دیں گے تین حصوں میں سے دو حصے جو ہیں وہ مضمون کے مرتحن پر آ جائیں گے جو حصہ مضمون ہے اس کے بقدر اور ایک حصہ جو ہے وہ راہن پر آ جائے گا تو پانچ ہزار کس پر آ جائیں گے راہن پر اور دس ہزار خرچہ کس پر آ جائے گا مرتحن پر آ جائے گا بات سمجھ میں آگئے دوسری مثال لے لیں مثلا غلام کی قیمت ہے بیس لاکھ روپے اور قرضہ اتنا ہی ہے دس لاکھ روپے بھئی تو اس غلام میں سے معلوم ہوا کہ دس لاکھ مضمون ہے اور دس لاکھ امانت ہے یعنی آدھا مضمون ہے اور آدھا امانت ہے تو لہٰذا وہ جو خرچہ آیا اس کے واپس لانے پر پندرہ ہزار وہ بھی آدھا آدھا راہن اور مرتحن دونوں پر آئے گا تو ساڑھے سات ہزار خرچہ راہن پر آ جائے گا اور ساڑھے سات ہزار مرتحن پر آ جائے گا تیسری صورت بنا لو مثلا غلام ہے پچیس لاکھ کا اور قرضہ دس لاکھ ہے قرضہ دس لاکھ اس کا مطلب ہے کہ غلام کے اگر پانچ حصے کیے جائیں پانچ حصے تو دو حصے مضمون ہیں اور تین حصے امانت ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پانچ حصوں میں سے دو حصے مضمون ہیں اور تین حصے امانت تو وہ جو خرچہ پندرہ ہزار آیا اس کے بھی پانچ حصے کر دو پانچ حصے کیے پندرہ کے تو ایک حصے میں کتنا آیا تین تو پانچ حصے کرو اور ان میں سے دو حصے مرتحن پر آ جائیں گے یعنی چھ ہزار مرتحن پر آ جائے گا اور تین خمس یعنی تین حصے کس پر آ جائیں گے راہن پر یعنی نو ہزار خرچہ اس پر آ جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی ایک اور بھی صورت بنا لیں اور اچھی طرح بات واضح ہو جائے غلام ہے تیس لاکھ کا اور قرضہ کتنا ہے دس لاکھ معلوم ہوا کہ غلام کے اگر غلام کے تین حصے کیے جائیں تو اس تین یعنی دس دس لاکھ والے تو ایک حصہ یعنی دس لاکھ مضمون ہے اور دو حصے یعنی بیس لاکھ وہ کیا ہے امانت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو خرچہ ہوا اس کے واپس لانے پر پندرہ ہزار اس کے بھی تین حصے کر لیں گے ایک حصہ تو مضمون ہے وہ کس پر آ جائے گا مرتحن پر اور دو حصے امانت ہیں وہ کس پر آئیں گے راہن پر تو تین حصے کریں پندرہ کے ایک حصے میں کتنا آیا پانچ ہزار تو یہ پانچ ہزار مرتحن پر آ جائے گا اور دس ہزار راہن پر آ جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ تو صورت تھی کہ کل غلام کو کل رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے پر جو خرچہ تھا پورا غلام ہی قبضے سے نکل گیا تھا تو پورے غلام ہی کو اپنے قبضے میں واپس لانے پر خرچے میں یہ تفصیل تھی اسی طرح اگر رہن کا جز ہے اس کو اپنے قبضے میں واپس لانے کیلئے جو خرچہ ہو وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوگا بات سمجھ میں آ گئی مثلا غلام کا غلام کا ہاتھ پر زخم ہو گیا اب دیکھو اگر ہاتھ کا علاج نہیں کروائیں گے تو اس کا ہاتھ تو ختم ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا تو گوید اس ہاتھ کو اپنے قبضے میں واپس رکھنے کے لئے اس کا کیا کروانا پڑے گا اس کو مرتحن کو علاج کروانا پڑے گا تو اس پر خرچہ آئے گا تو اس میں بھی پھر یہی تفصیل ہے یعنی پورے غلام کو دیکھیں گے کہ یہ پورے غلام کی اگر جو میں نے ابھی تفصیل بتائی وہی تفصیل کس میں ہے اس زخم کی صورت میں بھی ہے بھئی ہاں اس میں ہاتھ ہاتھ کو نہیں دیکھنا پورے غلام کو دیکھنا ہے اسی طرح اگر غلام بیس لاکھ کا ہے اور قرضہ کتنا دس لاکھ اور زخم پر خرچہ کتنا ہوا پندرہ ہزار تو آدھا غلام مضمون ہے آدھا امانت ہے لہٰذا اس کا آدھا خرچہ راہین پر آ جائے گا یہ زخم کے علاج کا اور آدھا خرچہ مرتحین پر صورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ مُعَنُ حِفْظِهِ اور مرتحین پر ہی ہے مُعَنُ حِفْظِهِ اس کی حفاظت کی مشقت مُعَن جمع ہے مُعَنَتُن کی اور مُعَنَتُن کہتے ہیں مشقت کو بھئی یعنی خرچہ مراد ہے کیا مراد ہے خرچہ وَعَلَيْهِ اور مرتحین پر ہی واجب ہے مُعَنُ حِفْظِهِ اس غلام کی حفاظت کے خرچے وَرَدِّهِ اِلَا يَدِّهِ اس کا آتف حفظی ہی پر ہے وَعَلَيْهِ مُعَنُ رَدِّهِ اِلَا يَدِّهِ اور اسی طرح اگلے کا بھی آتف اسی پر ہے اور اس مرتحین پر ہی ہے اس غلام کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے جو مشقتیں ہیں یعنی جو خرچے ہیں وہ بھی کس پر ہیں مرتحین توجہ ہے اس غلام کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے جو خرچے ہیں وہ بھی کس پر ہیں توجہ ہے وَعَلَيْهِ کیا عبارت بن گئی وَعَلَيْهِ مُعَنُ رَدِّهِ اِلَا يَدِّهِ مرتحین پر ہی ہیں خرچے اس رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے یہ وہ صورت ہے آپ کہیں گے بھئی وہ خرچے تو اپنے تقسیم کرنے ابھی آپ نے بتایا تھا جتنا مضمون ہوگا وہ مرتحین پر آئے گا اور جتنا امانت ہوگا وہ راہن پر تو جواب یہ کہ یہ وہ صورت ذکر کر رہے ہیں جس میں دین اور غلام کی قیمت برابر ہیں دین بھی دس لاکھ غلام کی قیمت دی دس لاکھ دس لاکھ ہے تم علموہ پورا غلام ہی مضمون ہے تو سارا خرچہ ہی کس پر آئے گا مرتحین پر آئے گا صورت سمجھ میں آگے یہ معنی ہے اور مرتحین پر ہی ہے خرچے اس رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے اور رد جزئی منہو یا اس کے جزء کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے جو خرچے ہیں وہ بھی مرتحین پر ہیں کس صورت میں جب دین اور اس رہن کی قیمت برابر ہوں کا اجرت بیت حفظی ہی اب وہ вмثالیں ذکر کرنے لگیں کہ حفاظت کے کیا کیا خرچے ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے قبضے میں واپس لانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہتے ہیں کہ اجرت بیت حفظی ہی وحافظی ہی جیسے کہ اس غلام کی حفاظت کے کمرے کی اجرت بیت کمرے کو کہتے ہیں گھر کو بھی کہہ دیتے ہیں کمرے کو کہتے ہیں کہ اجرت بیت حفظی ہی جیسے اس رہن کی حفاظت کے کمرے کی اجرت وحافظی ہی اور جیسے اس رہن کے حفاظت کرنے والے کی اجرت جو ہے فَأَمَّا جُعْلُ الْآَبِقِ آبِق کہتے ہیں بھگوڑا غلام وہ غلام جو بھاگ گیا ہو فَأَمَّا جُعْلُ الْآبِقِ جعل کہتے ہیں مزدوری کو بھئی کوئی بھی کام کیا جائے اس کی جو مزدوری ہو اجرت ہو اس کو جعل کہتے ہیں لیکن اس کا زیادہ تر اطلاق جو ہے وہ غلام جو بھاگ جائے اور اس کے واپس لانے پر جو مزدوری یا خرچہ ہو اس کو جعل کہتے ہیں تو کہتے ہیں فَأَمَّا جُعْلُ الْآبِقِ باقی جو بھگوڑے غلام کی مزدوری ہے اس کا جو خرچہ ہے وَمُدَاوَاتُ الْجُرْحِ اور زخم کے علاج معالجے کا جو خرچہ ہے فَيُقَسَّمُ عَلَى الْمَزْمُونِ وَالْأَمَانَتِ تو اس کو تقسیم کیا جائے گا مزمون اور امانت پر جتنا حصہ مزمون وہ مرتحین پر اور جتنا حصہ امانت وہ راہن پر اَيْعَلَى الْمُرْتَحِنِ مُؤْنَةُ الْحِفْزِ یعنی مرتحین پر ہے اس رہن کی حفاظت کا خرچہ قَعُجْرَتِ بَيْتِ الْحِفْزِ جیسے کہ حفاظت والے کمرے کی اجرت اس کا کرایا وَعُجْرَتُ الْحَافِزِ اور جیسے کہ حفاظت کرنے والے کی اجرت جو ہے وَقَازَ مُؤْنَةُ رَدِّهِ الْاَيَدِ الْمُرْتَحِنِ اور اسی طرح اس رہن کو واپس لانے کا جو خرچہ ہے الْاَيَدِ الْمُرْتَحِنِ مرتحین کے قبضے میں مرتحین کے قبضے میں اس رہن کو جو واپس لانے کا خرچہ بھی اسی طرح ہے اِن خَرَجَ مِنْ يَدِهِ اگر وہ رہن نکل گیا اس کے قبضے سے قَجُعْ لِلْآبِقِ جیسے بھگوڑِ غلام کی جو مزدوری ہے فَهُوَ عَلَى الْمُرْتَحِنِ تو وہ مرتحین پر ہوگی اِذَا قَانَتْ قِيمَةُ الرَّحْنِ مِسْلَ الدَّيْنِ جس وقت رہن کی قیمت دین کے مِسْل ہو اس کے برابر ہو وَقَزَا مُعْنَةُ رَدِّ جُزْءٍ مِّنَ الرَّحْنِ اِلَا يَدِ الْمُرْتَحِنِ اور اسی طرح رہن کے جز کو واپس لانے کا جو خرچہ ہے اِلَا يَدِ الْمُرْتَحِنِ مرتحین کے قبضے میں وہ بھی مرتحین پر آئے گا جبکہ رہن کی قیمت کیا ہو دین کے برابر ہو کَمُدَاوَاتِ الْجُرْحِ جیسے کہ الزخم کے علاج معالجہ جو ہے یہ کب مرتحین پر ہے کب اِزَا کَانَتْ قِيمَتُهُ مِسْلَ الدَّيْنِ جبکہ اس رہن کی قیمت جو ہے وہ دین کے برابر ہو اما اِزَا کَانَتْ قِيمَتُهُ اَكْسَرَ مِنْهُ تو وہ صورت کے رہن کی جو قیمت ہے وہ دین سے زیادہ ہو فَيُقَسَّمُ عَلَى الْمَزْمُونِ وَالْأَمَانَتِ تو پھر اس خرچے کو تقسیم کیا جائے گا مضمون اور امانت پر فَمَا هُوَ مَزْمُونٌ فَعَلَى الْمُرْتَحِنِ پس وہ جو مضمون ہے وہ تو مرتحین پر ہوگا وَمَا هُوَ اَمَانَتٌ فَعَلَى الْرَّاہِنِ اور وہ جیسے جو امانت ہے تو وہ راہین پر خرچہ ہوگا وَحَاذَا بِخِلَافِ اُجْرَتِ بَيْتِ الْحِفْزِ بھئی حفاظت کی صورت میں سوال کہ آپ نے کہا حفاظت کا سارا خرچہ مرتحین پر آئے گا حالانکہ وہ صورت جس میں غلام کا کچھ حصہ مضمون ہے اور کچھ امانت ہے یعنی غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو پھر کچھ حصہ تو امانت ہے تو اس امانت حصے پر بھی تو خرچہ ہو رہا ہے حفاظت پر تو وہ کس پر آنا چاہیے راہین پر آنا چاہیے تو میں نے بتلا دیا کہ نہیں بھئی راہین پر یہاں خرچہ نہیں آئے گا کیونکہ اس غلام کو مرتحین نے روک کر رکھا ہے راہین نے کوئی زبردستی تو یہ غلام اس کے پاس نہیں رکھوایا بھئی بلکہ اس نے گویا اس زبردستی اسے غلام لیا ہے اپنے پاس روکا ہے تاکہ کیا کرے اس کے ذریعے اپنا دین وصول کرے اور اس کو پورا غلام روکنے کا حق ہے یا غلام کا کچھ حصہ صرف روکنے کا حق ہے پورا غلام پورا رہن وہ روکنے کا اس کا حق ہے جب پورا رہن روکنے کا حق ہے اس کا تو پورے رہن کی حفاظت کا خرچہ بھی مرتحین پر ہی آئے گا تو کہتے ہیں وَحَاذَا بِخِلَافِ عُجْرَتِ بَيْتِ الْحِفْزِ اور یہ برخلاف ہے حفاظت والے کمرے کی عُجْرَت کے فَإِنَّ تَمَامَهُ عَلَى الْمُرْتَحِنِي اس لیے کیونکہ وہ ساری عُجْرَت سارا خرچہ جو ہے وہ مرتحین پر ہوگا وَإِنْ كَانَ قِيمَتُ الْمَرْهُونِ اَكْسَرَ مِنَ الدَّيْنِي اگرچہ مرہون کی قیمت جو ہے وہ دین سے زیادہ ہو لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْحَبْسِ اس لیے کیونکہ وہ جو خرچہ واجب ہو رہا ہے مرتحین پر وہ بس بس بب الحبسی اس علام کو اس رہن کو روکنے کی وجہ سے ہے اپنے پاس وَحَقُ الْحَبْسِ فِي الْكُلِّ سَابِتٌ لَهُ اور روکنے کا حق تو پورے رہن میں اس مرتحین کے لیے ثابت ہے پورا رہن روکنا اس کا حق ہے تو لہٰذا وہ پورا خرچہ بھی حفاظت کا اس پر ہی آئے گا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَعَلَى الْرَاهِنِ مُؤَنُ تَبْقِيَتِهِ وَإِصْلَاحِ مَنَافِعِهِ لِنَفْقَتِ رَهْنِهِ لِنَفْقَنِ بھئی یہ لام کتابت کی غلطی ہے کاف ہونا چاہیے كَنَفْقَتِ رَهْنِهِ وَكِسْوَتِهِ کہتے ہیں وَعَلَى الْرَاهِنِ مُؤْنَ تَبْقِيَتِهِ وَإِصْلَاحِ مَنَافِعِهِ اور راہن پر ہے خرچے اس رہن کو باقی رکھنے کے تبقیہ باقی رکھنا یہ باب تفعیل کا مستر ہے اس رہن کو باقی رکھنے کے جو خرچے ہیں یعنی اس کی بقا کے جو خرچے ہیں اور اسی طرح اس کے منافع کی اصلاح یعنی اس کے منافع کی دیکھ بال کے جو خرچے ہیں وہ بھی کس پر ہیں راہن پر بقا کے خرچے میں نے جیسے مثال دے دی غلام یا باندی اس کے پاس رکھوائی ہے تو اس کے جو کھانے پینے کا خرچہ یہ ان کی غلام یا باندی کی بقا کے لیے ضروری اور منافع کے خرچے ہوتے ہیں مثلا باندی نے اس کے پاس بچے کو جنم دے دیا اب یہ کیا ہے منافع ہیں یا فائدے ہیں یا اس میں نمہ آگئے زیادتی آگئی تو ان کے خرچے بھی ان کی اصلاح اور دیکھ بال اور خرچے کس پر آئیں گے وہ تو راہن پر آئیں گے تو کہتے ہیں وَعَلَى الْرَاهِنِ مُؤَنُ تَبْقِيَتِهِ وَإِصْلَاحِ مَنَافِعِهِ اور راہن پر ہیں اس رہن کی بقا کے خرچے اور اس رہن کے منافع کی دیکھ بال کے خرچے کا نفقت رہنی ہی وَكِسْوَتِهِ جیسے کہ اس کے رہن کا خرچہ ہے یعنی کھانے پینے کا وَكِسْوَتِهِ اور اس کو لباس پہنانے کا وَعَجْرِ رَاعِهِ اور جیسے کہ چرواہے کی اجرت ہے اس نے اس کے پاس اپنی گائے بھینسیں بطور رہن کے رکھوائی ہیں تو گائے بھینسوں کے لیے ایک چرواہے کو رکھنا پڑا تو خرچہ کس پر آئے گا راہن پر آئے گا کیونکہ یہ ان کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر گائے بھینسیں زندہ نہیں رہ سکتی وَزِعْرِ وَلَدِ الرَّحْنِي زِعْرِ وَلَدِ الرَّحْنِي وہ عورت جو بچے کی دیکھ بھال اور دودھ وغیرہ پلانے کے لیے جس کو مقرر کیا جائے وَزِعْرِ وَلَدِ الرَّحْنِي رہن کی اولاد کی جو دایا ہے مثلاً بھئی کسی نے کسی کے پاس اپنی باندی رکھوائی اس باندی نے وہاں پر بچے کو جنم دیا تو اب جیسے باندی کی بقا کے خرچے کس پر تھے راہن پر اسی طرح باندی میں بڑھو زیادتی ہوئی یا اس کے منافع ہیں اس کے خرچے بھی کس پر ہوں گے راہن پر تو لہٰذا اس بچے کے لیے کوئی دایا رکھنی پڑی دودھ پلانے کے لیے یا اس کی دیکھ بال کے لیے تو وہ خرچے بھی راہن پر ہوں گے یہ معنی ہے وَزِعْرِ وَلَدِ الرَّحْنِي جیسے کہ رہن کی اولاد کی دایا ہے وَسَقْيِ الْبُسْتَانِي بستان کہتے ہیں باغ کو اور سقی انہوں کہتے ہیں سہراب کرنا اور جیسے کہ باغ کے سہراب کرنے کے سہراب کرنے کا خرچہ ہے بھئی کسی نے کسی کے پاس اپنا باغ رہن کے طور پر رکھوا دیا تو اس باغ کو سہراب کرنے پر خرچہ ہوتا ہے تو وہ خرچے بھی کس پر ہیں راہن پر ہیں وَلْقِيَامِ بِأُمُورِهِ اور اسی طرح اس باغ کے امور کو قائم کرنا یعنی ان کا انتظام کرنا باغ کے اور کاموں کا انتظام کرنا یہ بھی کس پر ہے راہن پر ہے بھئی یہ معنی ہے وَلْقِيَامِ بِأُمُورِهِ اَيْ بِأُمُورِ الْبُسْتَانِيمِ اس باغ کے امور کے قیام کے جو خرچے ہیں یعنی کہ یعنی اس کے انتظامی امور کے جو خرچے ہیں وہ اس پر آئیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی بابو مَا يَسِحُ رَحْنُهُ وَرْرَحْنُ بِهِ وَمَا لَا يَسِحُ یہ باب ہیں ان چیزوں کے بیان میں کہ صحیح ہے ان کا رہن رکھوانا وَرْرَحْنُ بِهِ اور ان چیزوں کے بیان میں کہ جن کے بدلے میں رہن رکھوانا صحیح ہے رہن وہ چیزیں جن کو رہن رکھوانا اور رہن بھی جن کے بدلے میں رہن رکھوانا جاتا ہے تو کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز ہے اور کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز ہے نہیں مثلا جیسے امانت ہے بھئی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے آپ نے کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ بطور امانت کے رکھوانا اور پھر اس سے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میرے پاس بطور زمانت کے کوئی اپنی موٹسائیکل وغیرہ رکھوا دو بھئی ایک تو وہ آپ کی پیسے کی حفاظت کرے گا اور پھر آپ اسے رہن بھی طلب کر رہے ہیں نہیں بھئی رہن تو دین کے بدلے ہوتا ہے امانت کے بدلے نہیں ہوتا تو اس باب میں بیان کریں گے کن کن چیزوں کو آپ رہن رکھوا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھوا سکتے ہیں دین کے بدلے رکھوا سکتے ہیں اور امانت کے بدلے نہیں رکھوا سکتے یہ سب بیان کریں گے یہ باب ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ صحیح ہے ان کا رہن رکھوانا اور ان چیزوں کے بارے میں جن کے بدلے میں رہن رکھوانا صحیح ہے اور ان کے بیان میں جو صحیح نہیں یعنی جن کا رہن رکھوانا صحیح نہیں یا جن کے بدلے میں رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئے مشاع چیز کو رہن رکھوانا صحیح نہیں مشاع جو پھیلی ہوئی ہو جس میں آپ کا حصہ محوظ نہ ہو ایک زمین ہے آپ میں اور زید نے مشترکہ ہے زید نے اور آپ نے مل کر وہ زمین خریدی ہے ابھی آپ نے تقسیم نہیں کی علیدہ نہیں کی اپنا اپنا حصہ تو زمین کے ہر حصے میں زید بھی شریک آپ کے ساتھ کوئی ایک انچ بھی زمین کا پکڑ لیں اس میں آپ کا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ اب یہ مشاع زمین آپ کسی کے پاس رہن رکھوانا چاہتے ہیں نہیں بھئی جائز نہیں ہے دین آپ لے رہے ہیں اور رہن ایسی زمین رکھوا رہے ہیں جس میں آپ کا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ ہے صرف اپنا حصہ رہن رکھوا سکتے ہو مشاع پھیلا ہوا حصہ کیونکہ زمین میں آپ کا حصہ پھیلا ہوا ہے تقسیم شدہ اور علیدہ نہیں تو کہتے ہیں لَا يَسِحُ رَحْنُ مُشَاعِن مُشَاعَ کا رَحَن رَکْوَانَا صَحِحْنَي وَسَمَرٍ عَلَى نَخْلٍ دُونَهُ اور اسی طرح پھل کا رہن رکھوانا صحیح نہیں وہ پھل عَلَى نَخْلٍ جو کس پر ہو کھجور پر یعنی درخت پر لگا ہو دونہو بغیر درخت کے نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں لیکن مراج شجر ہے کوئی بھی پھل دار درخت ہو بھئی آپ کے پھل دار درخت ہیں اور آپ صرف پھل رکھوانا چاہتے ہیں رہن جو درخت پر لگے ہوئے ہیں اور درخت اور رہن نہیں رکھوانا چاہتے نہیں بھئی یا تو دونوں کو رہن رکھواؤ یا پھل کو علیدہ کر کے دے دو سورة سمجھ میں آگے یہ معنی ہے ایسے پھل کا رہن بھی صحیح نہیں ہے علا نخل جو کس پر لگا ہو درخت پر لگا ہوا ہو دونہو بغیر درخت کے اگر درخت سمیت رکھواتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے بھئی دونہو دونہ نخلی درخت کے بغیر تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے رہن پھل کا علا نخل دونہو ایسا پھل جو درخت پر لگا ہو بغیر درخت کے وَزَرْعِ أَرْضٍ وَنَخْلِ أَرْضٍ دونہا اور اسی طرح صحیح نہیں ہے رہن رکھوانا ذرعِ أَرْضٍ زمین کی کھیتی زمین کی فصل وَنَخْلِ أَرْضٍ اور زمین کے درخت جو ہیں دونہا بغیر زمین کے بغیر زمین کے اندر فصل ہے آپ صرف فصل رہن رکھوانا چاہتے ہیں زمین نہیں رکھوانا چاہتے یا زمین کے اندر درخت ہیں آپ صرف درخت رکھوانا چاہتے ہیں رہن لیکن زمین رہن نہیں رکھوانا چاہتے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں اس لیے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے یہ پھل کا تعلق درخت کے ساتھ فصل کا تعلق زمین کے ساتھ یا درخت کا تعلق زمین کے ساتھ یہ پیدائشی ہے یہ کیا ہے اور جب پیدائشی تعلق ہو تو پھر اس صورت میں اس حال کو جدہ کرنا ضروری ہے پھر ہی رہن رکھوا سکتے ہیں اگر حال محل کے ساتھ جڑا ہوا ہو پھر اس کا رہن صحیح نہیں یہ معنی ہے وزرعی ارض اور زمین کی فصل اس کو رہن رکھوانا صحیح نہیں ونخل ارض اور زمین کے درخت جو ہے ان کا رہن رکھوانا صحیح نہیں کب دونہا جب یہ کس کے بغیر ہوں زمین کے بغیر ہوں زمین سمیت رکھواتے ہیں فصل پھر تو ٹھیک ہے زمین سمیت درخت رکھواتے ہیں رہن پھر تو ٹھیک ہے لیکن زمین کے بغیر صحیح نہیں لِعَدَمِ كَوْنِهِ مُتَمَيِّزًا اس لیے کیونکہ یہ جدہ نہیں ہے یہ پھل جو درخت پر لگا ہے یا فصل جو زمین پر لگی ہے یا درخت جو زمین پر لگا ہے یہ متمیز نہیں ہے متمیز ہوتے جدہ کر دیں پھر آپ رہن رکھوا سکتے ہیں وَكَذَا عَكْسُوا اور اسی طرح اس کا برعکس بھی ہے یعنی اس کا برعکس کر لیں برعکس کیا؟ پہلے کس کو رہن رکھوانا چاہ رہے تھے؟ صرف پھل کو جو درخت پر لگا ہے اب برعکس کر لیں درخت رہن رکھوانا چاہتے ہیں جس پر پھل بھی لگا ہے لیکن پھل کو رہن نہیں رکھوانا چاہتے یا زمین میں فصل تیار کھڑی ہے آپ صرف زمین رہن رکھوانا چاہتے ہیں فصل کو رہن نہیں رکھوانا چاہتے یا درخت زمین پر لگے ہوئے ہیں آپ صرف زمین کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں درختوں کو رہن نہیں رکھوانا چاہتے تو بھی صورت یہی ہے یعنی اس صورت میں رہن جائز نہیں کیونکہ یہاں پیدائشی تعلق ہے تو دونوں دونوں کو رکھوانا چاہیں پھر تو ٹھیک ہے درخت بھی اور پھل بھی زمین بھی اور فصل بھی یا درخت بھی اور زمین بھی علیدہ علیدہ رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے یا تو جدہ کر دو علیدہ کر دو پھر ٹھیک ہے تو کہتے ہیں وقضہ عکسوہ اور اسی طرح اس کا برعکس بھی ہے یعنی صحیح نہیں ہے کھجور یعنی درخت کو رہن رکھوانا بغیر پھل کے وارز بدون زرع او نخل اور اسی طرح صحیح نہیں ہے رہن رکھوانا زمین کو بغیر فصل کے یا بغیر درخت کے لعدم کونی ہی مفرغن بوجہ اس کے مفرغنہ ہونے کے محل جب آپ رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو اس محل کا حال سے مفرغ ہونا ضروری ضروری ہے فلا یتم ملقبضو بس قبضہ تام نہیں ہوتا ان صورتوں میں قبضہ تام نہیں ہوتا وعن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی انہ رہن الارض بدون شجر جائز اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ زمین کو رہن رکھوانا بغیر درخت کے یہ جائز ہے مطن میں تو انہوں نے بتلا دیا کہ جائز نہیں لیکن امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ زمین کو بغیر درختوں کے رہن رکھوانا جائز ہے لئن نشجرہ اس اسم لن نابطی اس لئے کیونکہ درخت جو ہے وہ نام ہے اوگی ہوئی چیز کا نابط اوگی ہوئی چیز جو زمین سے اوگی ہوئی ہے زمین سے پیدا ہوئی ہے اس لئے کیونکہ درخت نام ہے اس چیز کا جو زمین سے پیدا ہوئی ہے زمین سے اوگی ہوئی ہے یعنی بتلانا کیا چاہتے ہیں سمجھ لو اس بات کو بھئی زمین سے اوگی ہوئی چیز کا نام ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ درخت کو درخت اس وقت تک کہتے ہیں جب تک وہ زمین پر لگا ہوا ہے زمین سے اگا ہوا ہے زمین سے پیدا ہوا اس پر کھڑا ہے جب اس کو کاٹ دیں زمین سے الیدہ کر دیں پھر اس کو درخت نہیں کہتے پھر اس کو تنہ کہتے ہیں درخت کا تنہ ہے یا لکڑی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو درخت کب کہتے ہیں جب وہ زمین پر اگا ہوا ہو زمین پر لگا ہوا ہو معلوم ہوا معلوم ہوا درخت وہ صرف اس پودے کا نام نہیں زمین کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے اس سارے کو درخت کہتے ہیں جو زمین کا حصہ جو اس کے ساتھ جس میں درخت لگا ہے جس زمین میں درخت لگا ہوا ہے تو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا زمین کے ساتھ لگا ہو تب ہی تو درخت کہتے ہیں اس کے بغیر تو درخت کہتے ہی نہیں ہیں معلوم ہوا درخت اس زمین کو بھی شامل ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے اس زمین کو بھی شامل ہے تو اس کو درخت کہتے ہیں تو لہٰذا جب کوئی درخت کا استثناء کرنا چاہے تو استثناء کر سکتا ہے کیونکہ درخت صرف اوپر والے پودے کا نام نہیں ہے بلکہ زمین سمیت اس پودے کا نام ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو زمین سمیت جب پودے کا نام ہے تو جب استثناء کرے گا تو صرف اوپر والے حصے کا استثناء نہیں کر رہا بلکہ زمین جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا بھی استثناء کر رہا ہے تو استثناء صرف درخت پودے کا ہوا یا زمین سمیت پودے کا ہوا زمین سمیت پودے کا ہوا تو پھر تو استثناء دروست ہے بھئی صرف درخت کا استثناء ہوتا اوپر والے پودے کا نیچے جو اس کے زمین ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے اس کا استثناء نہ ہوتا پھر تو مفرغ نہیں تھی زمین پھر تو زمین مفرغ نہیں تھی اب جب زمین سمیت پودے کا استثناء کر دیا تو جس زمین میں درخت لگا ہے وہ زمین تو رہن رکھوائی نہیں اس کے آس پاس دھر طرف کی زمین رکھوا دی جو رہن نہیں رکھوائی وہ زمین اور جو زمین رہن رکھوائی وہ تو صرف آپ اس میں ملی ہوئی ہیں وہاں اتصال صرف مجاورت والا ہے اتصال صرف کیا ہے مجاورت والا ہے بھئی آپ کی زمین اور زید کی زمین ملی ہوئی ہے آپ اپنی زمین رہن رکھوا سکتے ہیں یا نہیں رکھوا سکتے ہیں رکھوا سکتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ زید کی بھی زمین ملی ہوئی ہے لیکن وہ اتصال صرف مجاورت والا ہے ساتھ ساتھ ہیں کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں تو یہاں پر بھی امام صاحب کی تقریر چل رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں آپ درخت کا استثناء کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں صرف زمین کے اوپر جو پودہ ہے اس کا استثناء نہیں ہوتا اس پودے کے ساتھ جو نیچے زمین ہے اس کا بھی کیا ہو گیا استثناء ہو گیا جب اس زمین سمیت پودے کا استثناء ہوا ہے اور باقی ارد گرد والی زمین رہن رکھوا دی ہے تو استثناء صحیح ہے کیونکہ وہ جو مستثناء ہے اس کا اس رہن والی زمین کے ساتھ جو اتصال ہے صرف مجاورت والا ہے اور مجاورت یہ تو مزر نہیں یہ تو کوئی نقصان نہیں دیتی تو لہٰذا اس کا رہن رکھوانا صحیح بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئن نشج رسم لن نابط اس لئے کیونکہ درخت جو ہے وہ اوگی ہوئی چیز کا نام ہے یعنی جو زمین کسے اوگی ہوئی ہو زمین سے جڑی ہوئی ہو فیقون استثناء الاشجار بی موازعی ہا تو لہٰذا درختوں کا جو استثناء ہوگا بی موازعی ہا ساتھ ان کی جگہوں کے ہوگا جو جگہیں جو زمین جس میں وہ لگے ہوئے ہیں فیجوزتو جائز ہوگا لئن الاتصال حین ایزی یقون اتصال مجاورتن اس لئے کیونکہ اتصال اس وقت جو ہے وہ صرف مجاورت والا اتصال ہوگا بات سمجھ میں آگئے اور مجاورت والا اتصال تو کوئی مانع نہیں بنتا بھئی وَلَوْ رَحَنًا نَخْلَقْ بِمَوَازِعِهَا جَازَ اَيْزًا اور اگر صرف خجور کا درخت مراد ہر درخت ہے اگر صرف درخت الرحن رکھوایا بِمَوَازِعِهَا اپنی جگہوں کے ساتھ جَازَ اَيْزًا یہ بھی جائز ہے لِأَنَّ الْاتصَالَحِينَ اس لیے کیونکہ وہ جو اتصال ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اتصال کونسا ہے مجاورت والا اتصال ہے بس صرف ساتھ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہیں الیدہ ہی ایک دوسرے سے تو صرف درخت رکھواتا ہے رہن کہتے ہیں وہ بھی درست ہے کیونکہ درخت صرف اوپر والے درخت ہوں گے یا زمین سمیت درخت ہو جائیں گے وہ حصہ جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اس سمیت درخت رہن ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ صحیح ہے گویا زمین سمیت آپ درخت رہن رکھوا رہے ہیں معلوم ہوا امام صاحب کی یہ اس روایت کی تشریح چل رہی ہے معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک درختوں کا استثناء کر کے صرف زمین رہن رکھوانا یہ بھی صحیح اور زمین کا استثناء کر کے صرف درختوں کو رہن رکھوانا بھی صحیح ہے اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں حاصل کلام سنا رہا ہوں بھئی توجہ سے سنو معلوم ہوا کہ جب آپ صرف درختوں کو رہن رکھوانا چاہ رہے ہیں تو درخت ہے خال اور زمین جو ہے وہ محل تو یہاں پر آپ صرف خال کو رہن نہیں رکھوا رہے بلکہ خال کے ساتھ محل کو بھی رہن رکھوا رہے ہیں اور خال کو محل کے ساتھ تو رہن رکھوانے میں کوئی اختلاف ہی نہیں تو صرف درخت نہیں ہے بلکہ درخت کے ساتھ زمین بھی یعنی خال کے ساتھ محل بھی رہن رکھوا رہے ہیں تو درخت کے ساتھ جو زمین جوڑی ہوئی ہے جس زمین میں وہ لگا ہوا ہے اور آس پاس کی زمین کا آپ نے استثناء کر دیا وہ آپ رہن نہیں رکھوانا چاہتے تو بھئی وہ زمین اس درخت والی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے جوڑی ہوئی ہے دونوں میں مجاورت ہے صرف اور مجاورت کوئی نقصان دے نہیں جیسے میں نے ذکر کیا زید کی اور آپ کی زمین ملی ہوئی ہے یہ آپ کی زمین اور اس کے ساتھ ہی کس کی زمین ہے زید کی زمین ہے اب آپ صرف اپنی زمین رکھوانا چاہتے ہیں رہن تو بالکل رکھوا سکتے ہیں اگرچہ زید کی زمین آپ کی زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے مجاورت ہے لیکن یہ مجاورت نقصان دے نہیں مرتحن ہے وہ آسانی سے آپ کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی جب صرف درختوں کا رہن رکھوایا جا رہا ہے تو درخت زمین سمیت رہن رکھے گئے اور آس پاس کی جو زمین ہے درخت کے وہ رہن نہیں رکھوائی اور اس کا اتصال اس درخت والی زمین کے ساتھ مجاورت والا ہے بات سمجھ میں آگئی تو درختوں کا استثناء بھی صحیح پھر بھی حال اور محل دونوں کا استثناء ہو جائے گا اور صرف درختوں کو رکھوانا اور زمین کا استثناء کرنا تو وہ بھی صحیح ہے وہ بھی آپ حال اور محل دونوں رکھوا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے ورہن الحر والمدبر والمکاتب والمکاتب والمولد ایلا یسح اس کا آتف بھی پچھلے رہن پر ہے اور آزاد آدمی کو رہن رکھوانا صحیح نہیں اسی طرح مدبر مکاتب اور امہ والد کو بھی رہن رکھوانا صحیح نہیں صحیح نہیں بھئی آزاد آدمی کو رہن کیوں نہیں رکھوا سکتے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رہن کس لیے رکھوا جاتا ہے تاکہ اس کو بیچ کر کیا کیا جائے اپنی دین کی وصولی کر لی جائے اور آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے اس کو تو بیچ نہیں جائز نہیں ہے اس سے وصولی نہیں ہو سکتی اسی طرح مدبر وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو مدبر وہ غلام ہیں یاد رکھئے اس غلام کو اب آقا کے لیے بیچ نہ جائز نہیں وہ اس کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ آزادی اس غلام کا حق بن گئی حق بن گئی اور یاد رکھو اب کسی چیز کے درے اس کی یہ آزادی فسخ نہیں ہو سکتی بعض چیزیں ہیں فسخ بیہ کی بیہ بیہ کو کیا کر لیں فسخ بھی کر سکتے ہیں اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو آزادی غلام کے لیے آقا نے اعلان کر دیا اب یہ فسخ نہیں ہو سکتی آزادی اس کا حق بن گیا اگر آقا اس سے پہلے مر گیا تو اس نے آزاد ہو جانا ہے لہٰذا آقا اس کو بیچ نہیں سکتا جب مدبر کو بیچ جائز نہیں تو اس کو رہن رکھوانا بھی جائز نہیں کیونکہ اگر رہن رکھوا دے گا تو رہن تو اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو بیچ کر وصولی کر لی جائے پیسے وں لاکھ روپے دے دیا کریں تو پانچ سال بعد پھر آپ آزاد ہیں یعنی پانچ قسطیں مجھے دے دیں بیس بیس لاکھ کی تو پھر آپ آزاد ہیں غلام نے قبول کر لیا کہ ہاں میں کما کر لاتا ہوں میں اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہوں تو یہ جو دونوں میں عقد ہوا یہ جو مقاتب ہوتا ہے یاد رکھو یہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے یہ جائے گا کاروبار کرے گا محنت کرے گا اور پیسے کما کر لاکر آدائیگی کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اب یہ آزاد آدمی کی طرح ہے آقا اسے زبردستی خدمت نہیں لے تو اس کی در مرتحین اپنا دین کیسے وصول کرے گا جب آزاد ہو جائے گا پھر تو یہ مال ہی نہ رہا بات سمجھ میں آگ تیسرا ہے ام ولد وہ باندی جو آقا کے بچے کو جنم دے دے آپ جانتے ہیں آقا کے لیے باندی سے صحبت جائز ہے تو باندی سے اگر اولاد ہو گئی تو وہ باندی کیا بن جائے گی آقا کی ام ولد لیکن یاد رکھنا ایک شرط ویسے ہی نہیں ام ولد بنے گی بلکہ آقا اقرار بھی کرے کہ یہ میری اولاد ہے اقرار ضروری ہے اگر اقرار نہیں کرتا تو یہ ام ولد نہیں یہ عام باندی ہی ہے بیوی جو ہے فراش قوی ہے باندی جو ہے وہ فراش ضعیف ہے بیوی سے اولاد جو ہو وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوتی ہے لیکن باندی سے جو اولاد ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی جب تک آقا اس کا اقرار نہ کر لے ہاں جب آقا نے قرار کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو بس یہ باندی ام ولد بن گئی ام الولد اس کے بچے کی ماں آقا کے بچے کی ماں بن گئی اور یہ بچہ اس کو آزادی دلوا دیتا ہے یعنی جب آقا مر جائے گا اور یہ باندی زندہ ہوئی تو پھر یہ آزاد ہو جائے اگر ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد اگر ماں باندی تو بچہ بھی غلام ہوتا ہے غلام یا باندی ہوگا سورت سمجھ میں آگئی لیکن یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے باندی کا بچہ ہو تو وہ بھی غلام یا باندی ہی شمار ہوگا لیکن آقا نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے بچہ آزاد ہو گیا اور یہ بچہ اب اپنی ماں کی بھی آزادی کا سبب بنے گا چنانچہ جب آقا کا انتقال ہوگا تو یہ باندی بھی کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی تو امہ ولد کو بیچنا جائز نہیں آقا کے لئے کیونکہ آزادی اس کا حق ہو چکا ہے اس نے آگے چل کر آزاد ہونا ہے جب اس کو بیچنا جائز نہیں تو اگر اس کو رہن رکھوا دیں گے تو مرتحین کیسے اس کو بیچ کر اپنا مال اس سے وصول کرے گا لہذا ان کو رہن رکھوانا صحیح نہیں یہ معنی ہے ورہن الحری ایلائی اصح رہن الحری آزاد آدمی کا رہن بھی صحیح نہیں والمدبر اور مدبر کو رہن رکھوانا بھی صحیح نہیں والمکاتب اور مکاتب کا رہن بھی صحیح نہیں وام الولد اور ام ولد کا رہن بھی صحیح نہیں یہاں تک تو یہ بیان کیا کہ کن چیزوں کو رہن رکھوانا جائز نہیں اب آگے یہ بیان کریں گے کن چیزوں کے بدلے میں رہن جائز نہیں ہے وہ ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں جب مصنف نے ذکر کر دیا ما ان چیزوں کو جن کو رہن رکھوانا جائز نہیں تو مصنف نے ارادہ کیا کہ وہ ذکر کر دے ما لا جو رہن بھی ان چیزوں کو بھی جن کے بدلے میں رہن جائز نہیں ہے فقال پس مصنف نے فرمایا ماتن نے فرمایا ولا بالامانات ایلایہ سے حرہن بالامانات امانت امانتوں کے بدلے میں رہن صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ امانتوں کی چار صورتیں بیان کر دیں بھئی اردو میں تو امانت آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دیں کہ کچھ حرصے کیلئے یہ اپنے پاس حفاظت کیلئے رکھ لو اس کو امانت کہتے ہیں لیکن فقہ میں امانت کا مفہوم وسیع ہے بھئی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پاس اور اس کا اس پر زمان نہ آئے اس کو امانت کہتے ہیں بات مال ہے دس لاکھ روپے لیکن مجھے تجارت نہیں آتی زید کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یہ میرا مال آپ لے لو تجارت کرو اور جو نفع آئے گا اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے دیکھو مال میرا محنت زید کی اور نفع تقسیم کر برابر ہونا ضروری نہیں نفع کو جو بھی آپ اس میں تیہ کر لیں جتنا بھی اگر تیہ کر لیں زید کہتا ہے میں 75 فیصد میں رکھوں گا آپ کو صرف میں 25 فیصد دوں گا اور دوسرا شخص راضی ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے بھئی بس جتنا تیہ ہو جائے تو دیکھا مال ایک کا محنت دوسرے کی اور نفع پس میں تقسیم کر لیتے ہیں اس کو مزاربت کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو مزارب کے پاس مال ہے یہ جو میرا مال زید کے پاس ہے یہ امانت کے حکم میں ہے اس کا زید پر زمان نہیں آئے گا لہٰذا اگر یہ مزارب کے پاس کل حلاق ہو جائے تو رب المال جو ہے مال جس نے دیا تھا وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال لے کر آؤ مجھے ادا کرو جیسے بھی ہو کیونکہ مال مزاربت یہ امانت ہوتی ہے اس کا زمان نہیں آتا یا اسی طرح مال شرکت ہے شرکت میں مال دونوں کا ہوتا ہے میں نے دس دس لاکھ روپے آپس میں ملائے اور ہم دونوں نے مل کر کاروبار شروع کر دیا مل کر تو دیکھا یہ ہے سے کسی ایک کے پاس اگر مال ہلاک ہو جاتا یا چوری ہو جاتا ہے تو دوسرا اس سے زمان طلب نہیں کر سکتا کیونکہ امانت کا زمان نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ سب امانتیں ہیں لیکن اردو میں امانت ہم صرف کس کو کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز رکھوانا صحیح نہیں ہے امانتوں کے بدلے میں کل ودیعت جیسے کہ ودیعت ہے یعنی کسی کے پاس کوئی چیز رکھوانا والمستعار اور اسی طرح مستعار وہ چیز جس کو عاریتن لیا جائے دوسرے سے آپ نے موٹسائیکل اپنے ساتھی کو دی آپ کے ساتھی نے آپ سے موٹسائیکل مانگی مجھے استعمال کیلئے ضرورت ہے آپ نے اس کو موٹسائیکل دے دی تو وہ ہوا مستعیر عاریتن مانگنے والا اور موٹسائیکل ہوئی مستعار جو آپ نے استعمال کیلئے اس کو دے دی تو کہا کیا کہا جیسے کہ امانت ہے اور وہ چیز جو عاریت کے طور پر دی گئی ہو اور جیسے مال ہے یہ سب امانتیں ہیں ان کے بدلے رہن رکھوانا جائز نہیں ولا بدر کی اور درک کے بدلے بھی رہن رکھوانا صحیح نہیں درک درک کہتے ہیں اصل میں زمان اور تعوان یہ یہ تعوان اور نقصان کے معنی میں ہے تعوان اور نقصان کے معنی میں ہے صورت یہ کہ زید ایک زمین خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کو یہ فکر ہے کہ ہی اس زمین میں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے میرے پیسے نہ ڈوب جائیں تو میں اس کو زمانت دیتا ہوں کہ آپ بے فکر ہو کر زمین خرید دیں اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں میں تیسرا آدمی ہوں بائے نہیں اس میں کوئی نقصان آپ کا ہوا کوئی اور مستحق نکل آیا تو میں زامن ہوں میں آپ کے پیسے آپ کو دلاؤں گا آپ کے پیسے ڈوبیں گے نہیں زائیہ نہیں ہوں گے تو دیکھا میں نے زمانت دے دی میں نے زمانت دے دی میں کفیل بن گیا تو یہ زمانت دینا صحیح ہے لیکن اس کے بدلے رہن رکھوانا ٹھیک نہیں ہے رہن رکھوانا ٹھیک نہیں وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھواؤ تو رہن کے طور پر بھئی میں کیوں رکھواؤ رہن جائز نہیں کیوں کیونکہ رہن تو ہوتا ہے دین کے بدلے اور یہاں کوئی دین ہے نہیں ابھی کسی قسم کا کسی پر کوئی دین واجی بھی نہیں ہوا ہاں اگر اس نے دھوکہ کیا تو پھر دین اس کے ذمہ بائے نے پیسے لے لئے بعد میں پتا چلا زمین کس کی ہے کسی تیسرے آدمی کی ہے تو اب بائے پر زمان آگیا کہ وہ پیسے واپس لوٹائے بات سمجھ میں آگئے تو اس پر دین آگیا یعنی جو اس نے سمن وصول کیے تھے تو پھر تو ٹھیک تھا رہن رکھوانا لیکن ابھی تو دین کا وجوب بھی نہیں جب دین کا وجوب ابھی تک نہیں ہوا تو اس کے بدلے رہن بھی صحیح نہیں جب دین نہیں تو رہن کی ذریعے وہ کس چیز کو وصول کرے گا کس لئے رہن رکھنا چاہتا ہے ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوا دین سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولا بدر کی اور تاوان اور نقصان کے بدلے بھی رہن جائز نہیں ہے سورت اس کی یہ ہے یہ دیکھو باعہ کا سیلہ من آتا ہے من میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا من اس پر داخل ہوتا ہے جس کو چیز بیچی جائے کیا مانا میں نے عمر کو بیچی یہ کو کا لفظ نہ بولا کریں بھئی عام طور پر تو ٹھیک عام استعمال ہو جاتا ہے لیکن بعض جگہ اشتبا پڑتا ہے مثلا میں نے عمر کو بیچا کیا مان عمر کو اٹھا کر آپ نے بیچ دیا نہیں بلکہ یوں کہیں میں نے عمر کے ہاتھ بیچا کیسے ترجمہ کریں معلوم عمر کے ہاتھ میں نے کوئی کتاب بیچی یا قلم بیچا وہ تیسری چیز ہے جس کو بیچا ہے لیکن کو براہ راست لے آئے عمر کو بیچا یا یوں کہیں میں نے عمر پر بیچا عمر پر بیچا دیکھو اب اس میں شبہ نہیں پڑتا تو صورت اس کی یہ ہے باع زید من عمر زید نے بیچا عمر کے ہاتھ دارا ایک گھر ایک گھر بیچا فرہان بکر عند المشتری شیئن بما یدرک فی حاذ البیع دیکھا بیچنے زید اور خریدار کون عمر اور تیسرا آدمی جو ہے وہ زمان دے رہا ہے وہ رہن رکھوانا چاہ رہے ہیں فررہان بکر عند المشتری تو بکر نے رہن رکھ دیا مشتری یعنی عمر کے پاس شیئن کوئی چیز بھئی کس چیز کے بدلے یہ چیز رکھوا رہے ہو کہتے ہیں بما یدرک ہو فی حاذ البیع وہ جو نقصان اس کو لاحق ہو اس بیع کے اندر اگر کوئی نقصان یا تاوان اس بیع میں لاحق ہوا تو اس کے بدلے یہ رہن رکھ لو بھئی ابھی تو نقصان ثابت ہی نہیں ہے نقصان ثابت نہیں تو دین نہیں ہے جب دین نہیں ہے تو رہن کے ذریعے وہ کیا وصول کرنا چاہتا ہے لہذا یہ رہن جائز نہیں رہن تو کس لئے رکھوائے جاتا ہے تاکہ وہ اپنا دین وصول کرے یہاں تو ابھی کوئی چیز واجب ہی نہیں تو کہتے ہیں وَقَذَا لَو رَحَنَ شَيْئًا بِمَا زَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ لَا يَجُوزُ دوسری صورت دوسری صورت زید اور عمر آپس میں جھگڑ رہے ہیں زید نے عمر سے کہا کہ تم نے میرے دس لاکھ روپے دینے ہیں عمر کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں نے آپ کا کوئی پیسہ نہیں دینا کوئی پیسہ نہیں دینا وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں میں وہاں پہنچا میں نے کہا بھئی جھگڑا نہ کرو کس نے کس سے لینے ہیں زید نے مثلا زید نے دعویٰ کیا ہے کس سے لینے ہیں عمر سے لینے ہیں میں کہتا ہوں زید سے کہتا ہوں کہ عمر پر اگر آپ کے پیسے ثابت ہو گئے تو میں زامن ہوں مجھ سے آ کر مطالبہ کر لینا تو کفالت صحیح ہے زمانت دے رہا ہوں نا صرف میں نے کیا کہا کس کو کہا زید کو کہا کہ اگر عمر پر آپ کے پیسے ثابت ہو گئے تو مجھ سے آ کر لے لینا میں تمہیں دلواؤں گا مجھ سے آ کر مطالبہ کر لینا تو یہ زمانت اور کفالت تو صحیح ہے لیکن اس کے بدلے رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ تو بھئی رہن کس چیز کا رہن تو دین کے بدلے ہوتا ہے پہلے آپ اس پر اپنا دین ثابت تو کریں قاضی کے پاس گواہ تو لے کر آئیں ثابت تو کریں اس کو اور نیز رہن تو وصولی کے لیے ہوتا ہے ابھی آپ کا حق ثابت ہی نہیں ہے تو رہن کے ذریعے کیا چیز وصول کرنا چاہتے ہیں وَقَدَا لَوْ رَحَنَ شَيْئًا اسی طرح اگر رہن رکھی کوئی چیز بِمَا زَابَ لَهُ اے بِمَا ثَابَتَ لَهُ کہ اگر جو اس کے لیے ثابت ہو جائے على فلان ان فلان پر تو لا يجوزو یہ رہن جائز نہیں ہے وَلَوْ كَفَلَ بِحَادَ يَجُوزُ ہاں اگر کفیل بنا زمانت دی اس چیز کے بدلے تو یہ جائز ہے کفیل بننا ٹھیک ہے رہن جائز نہیں وَلَا بِعَيْنِ مَزْمُونَتِمْ بِغَيْرِهَا اور رہن جائز نہیں ہے ایسی متعین چیز کے بدلے جو مزمون بِغَيْرِهَا ہو یاد رکھو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے بدلے ہم رہن رکھواتے ہیں یہ مزمون بِنفسی ہی ہوتی ہیں توجہ ہے چیزیں کیا ہوتی ہیں جن کے بدلے رہن رکھواتے ہیں وہ مزمون بِنفسی ہی ہوتی ہیں یعنی اگر وہ چیز حلاق ہو جائے تو زمان میں وہی چیز آتی ہے زمان میں کیا معنی وہی چیز آتی ہے یعنی اگر اس کا مثل ممکن ہے مثلیات میں سے ہے تو اس کا مثل آ جائے گا تو مثل بھی تو اسی چیز جیسا ہے نا تو وہی چیز آ گئی یا نہیں مثلا آپ کے پاس میرا گندم ہے دس من گندم میری آپ کے پاس ضائع ہو گئی تو آپ پر کیا آئے گا کہ اسی جیسی دس من گندم مجھے لا کر دیں آپ جائیں گے بازار سے ویسی ہی خریدیں گے اور مجھے لا کر دیں گے تو دیکھا یہ گندم کیا تھی مضمون بنفسی ہی تھی زمان کیا ہے آپ پر وہی اسی کا مثل آ گیا تو کہیں گے مضمون بنفسی ہی ہے یعنی اس کی اپنی ذات ہی آپ پر آ گئی اور بعض چیزوں کا مثل نہیں ہوتا تو وہ مضمون بالقیمت ہوتی ہے اور قیمت بھی تو اس چیز کا مثل ہے مالی اعتبار سے کیا ہے وہ اس کا مثل ہے مثلا آپ کے پاس میں نے ایک بکری رہن کے طور پر رکھوائی اور وہ بکری آپ کے پاس ہلاک ہو گئی اب یہ بکری کیا تھی مضمون بنفسی ہی تھی اس میں زمان اسی کی ذات آتی ہے اور اس جیسی بکری تو اور مل نہیں سکتی تو پھر کیا دینا پڑے گی اس کو قیمت اور قیمت بھی تو اس کے مثل ہی ہے مالی اعتبار سے کیا ہے یہ اس کے مثل ہے بات سمجھ میں آ گئی تو ہر چیز کیا ہوتی ہے مضمون بنفسی ہی یعنی جو بھی چیز ہلاک ہو اس میں جو زمان آتا ہے وہ اس کا مثل آتا ہے یا اس کی قیمت اور چاہے مثل آئے چاہے قیمت وہ اس کی جیسا ہی ہے وہ اس کے جیسا ہی ہے بات سمجھ میں آ گئی کیا حاصل کلام کیا ہوا کہ ہر چیز کیا ہوتی ہے ہر موطعین چیز مضمون بھی بنفسی ہی ہوتی ہے مضمون بنفسی یعنی اس میں زمان کیا آتا ہے اس کا مثل آتا ہے یا اس کی قیمت آتی ہے تو یاد رکھو رہن ایسی چیز کے بدلے جائز ہے جو مضمون بنفسی ہی ہو یعنی جس میں زمان کیا آتا ہو اس کا مثل یا اس کی قیمت پھر دوھراؤ رہن صرف کس چیز کے بدلے جائز جو مضمون بنفسی ہی ہو کیا معنی مضمون بنفسی ہی ہو کہ اس کا زمان کیا آتا ہو اس کا مثل آتا ہو یا اس کی قیمت آتی ہو اور اگر کوئی چیز مضمون بھی نفسی ہی نہیں مضمون بھی غیری ہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے بدلے رہن جائز نہیں جس میں اس کے اپنی ذات زمان نہیں آتی کوئی اور چیز زمان آتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسی چیز ہے بھئی یہ ہے مبیعہ کیا ہے مبیعہ آپ کے اور میرے درمیان بیع ہوئی آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی ایجاب و قبول ہوا میں نے کہا میں نے آپ سے پچاس ہزار میں موٹر سائیکل خرید لی آپ نے کہا مجھے منظور ہے تو ایجاب و قبول ہوتے ہی میں موٹر سائیکل کا مالک بن گیا اور کتنا سمن تیہ ہوا تھا پچاس ہزار پچاس ہزار تو ابھی سمن میرے پاس ہیں اور موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے تو یہ مبیعہ ہے یہ معین چیز دیکھو موٹر سائیکل ہے تو یہ جو مبیعہ ہے یہ مضمون بغیریہ ہے کیا ہے یعنی مضمون بنفسی ہی نہیں اس میں اس کا مثل یقیمت نہیں آتی اگر آپ نے مجھے ابھی موٹر سائیکل نہیں دی تھی اس سے پہلے موٹر سائیکل آپ کے پاس ہلاک ہو گئی جل گئی تو آپ پر کوئی زمان آئے گا نہیں کوئی زمان آپ پر نہیں ہے ہاں وہ سمن مجھ سے ساقت ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اور سمن تو آپ کا آپ ہی کا حق تھا بھئی سمن بائے کا حق بن گیا تھا نا تو وہ حق کیا ہو گیا ساقت ہو جائے گا بس زمان وغیرہ تو کوئی بھی نہیں آیا دیکھو نہ اس موٹر سائیکل کا مثل آیا نہ اس کی قیمت آئی تو مبیعہ کیا ہے وہ مضمون بھی غیری ہی ہے اور مضمون بھی غیری ہی کہ بدلے میں رہن رکھوانا صحیح نہیں کیونکہ رہن کس لئے ہوتا ہے بین کی وصول کہ اس چیز کو وصول کیا جائے اور یہاں وہ تو مبیعہ تو اس کا اپنا تھا کس چیز کو وصول کرے گا کس سے وصول کرے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے وَلَا بِعَيْنِمْ مَزْمُونَتِمْ بِغَيْرِهَا اور رہن صحیح نہیں ہے دیکھا مضمون بھی غیری ہی ہے کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ مضمون بھی غیری ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت نہ ہو اس کا مثل یا قیمت زمان میں نہ آتی ہو کم بیعین فی ید البائعی جیسے وہ مبیعہ جو بائے کے قبضے میں ہو ایباع شیئن ولم یسلم یعنی بائے نے کوئی چیز بیچی ولم یسلم اور اس حال میں کہ بھی اس نے سپرد نہیں کی فرہن بھی شیئن تو اس چیز کے بدلے اس نے کوئی چیز رہن رکھوا دی مشتری کے پاس لا یجوزو یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ اِذَا حَلَكَ الْعَيْنُ لَمْ يَزْمَنِ الْبَائِعُ شَيئًا اس لیے کیونکہ اگر وہ متعین چیز ہلاک ہو گئے تو بائے زامین نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا اس پر زمان آتا ہی نہیں دین آتا ہی نہیں کوئی اس پر لَكِنَّهُ يَسْقُتُ السَّمَنُ لیکن سمن جو ہے وہ ساقت ہو جائیں گے مشتری سے وَهُوَ حَقُ الْبَائِعِ اور وہ تو بائے کا ہی حق ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَا بِالْقَفَالَتِ بِالنَّفْسِ وَبِالْقِصَاسِ بِالنَّفْسِ وَمَادُونَهَا وَبِالشُفَعَتِ کفالت بن نفس کے بدلے بھی رہنجائز نہیں قصاص بن نفس کے بدلے بھی رہنجائز نہیں اور قصاص مادون النفس کے اندر بھی رہنجائز نہیں اور شفع کے اندر بھی رہنجائز نہیں سورتِ مسئلہ یہ بھئی کفالت بھی نفس کسی کی جان کی زمانت دینا مثلا زید نے قتل کر دیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اب اس زید کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا تو زید نے کہا کہ بھئی میرے گھر والے مثلا اسلام آباد میں میرا گھر ہے ان کو کوئی اطلاع نہیں مجھے یہاں قتل کیا جا رہا ہے قصاص کے اندر تو مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دیا ہوں میں قصاص سے بھاگوں گا نہیں تو ایک شخص نے زمانت دے دی مثلا بکر نے زمانت دے دی کہ میں زید کی زمانت دیتا ہوں زید بھاگے گا نہیں یہ واپس آئے گا نہ آیا تو اس کا لانا میرا کا تو یہ زمانت کفالت بھی نفس ہے اور کفالت بھی نفس ٹھیک ہے جائز ہے بھئی اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے بھئی یہ جس نے زمانت دی تھی تم نے کہا تھا کہ میں لے کر آؤں گا اب لے کر آؤ اس کو جہاں سے بھی تو لہٰذا زمانت بن نفس تو ٹھیک ہے جائز ہے تو زید پر کیا آیا ہے قصاص اور زید کو قتل کیا جائے گا اور زید کی زمانت دے دی بکر نے یعنی زید کے مال کی زمانت نہیں دے رہا زید کی جان کی زمانت دے رہا ہے کہ زید یعنی کہ زید بھاگے گا نہیں اس کی زید کی زمانت دیتا ہوں یہ پہنچے گا اپنے وقت پر پھر آپ اسے قصاص لے لینا اس کو بدلے میں قتل کر دینا سورت سمجھ میں آگئے چنانچہ بکر نے زمانت دے دی تو بکر ہوا کفیل بن نفس کفیل بن نفس پھر وہ جو مدعی تھا جن کا مقتول تھا ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو زید بعد میں آئے ہی نہ تو چنانچہ انہوں نے اس کفیل بن نفس سے کہا کہ کوئی چیز ہمارے پاس بطور رہن کے رکھوا ہو تو کیا کفیل بن نفس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا سکتا ہے اور یہ رہن رکھوانا جائز ہے تو کہتے ہیں نہیں بھئی کفالت بھی نفس کے بدلے جو ہے رہن رکھوانا جائز نہیں رہن رکھوانا جائز نہیں اس لیے کیونکہ رہن کس لیے رکھوایا جاتا ہے دین کی وصولی کے لیے یعنی کسی چیز کو اس کے ذریعے وصول کیا جائے تو مثلا اگر بکر ایک مکان جو ہے وہ ان کے پاس یا ایک قیمتی گاڑی ان کے پاس بطور رہن کے رکھوا بھی دیتا ہے تو کیا اس گاڑی کے ذریعے بعد میں زید کی وصولی وہ کر سکتے ہیں یہ گاڑی کے ذریعے تو زید کا وصول کرنا ممکن نہیں بھئی دین تو ہوتا ہے نا گاڑی کو بیش دیتے ہیں اور اس کے ذریعے دین کی وصولی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر تو جو بھی چیز رہن رکھوائی جائے اس کے ذریعے کسی کی ذات کو وصول نہیں کیا جا سکتا تو معلوم ہوا کفالت بھی نفس کے بدلے رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دوسری صورت ایک شخص نے قتل کر دیا اور اس پر قصاص آیا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اب اس نے کہا قاضی صاحب میں نے اسلام آباد جانا ہے اور میں پھر گھر والوں کو اطلاع دے کر آ جاؤں گا پھر مجھے قصاص میں بے شک قتل کر دیا جائے لیکن میرے گھر والوں کو تو کم از کم پتا ہو کہ مجھے یہاں قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے اور وہ جو مقتول کے ورسہ وغیرہ وہ مانتے نہیں ہیں یہ کہتا ہے بھئی یہ فلا میری قیمتی کوٹھی ہے یہ بطور رہن کے آپ لوگ رکھ لیں میں بھاگوں گا نہیں تو یہ اب رہن رکھوانا چاہتا ہے کس کے بدلے قصاص بن نفس کے بدلے اس زید پر کیا آیا ہے قصاص آیا ہے اور قصاص بن نفس کا ہے یعنی اس کو قتل کیا جائے گا تو یاد رکھو قصاص بن نفس کے بدلے رہن رکھوانا جائے اس نے کیونکہ رہن کس لئے رکھا جاتا ہے دین کو یا کسی چیز کو وصول کرنے کے لئے اور کیا اس کوٹھی کے ذریعے قصاص کو وصول کیا جا سکتا ہے نہیں اس کے ذریعے قصاص بن نفس کو وصول نہیں کیا جا سکتا اسی طرح قصاص مادونہ نفس ہے نفس سے کم کے اندر قصاص آتا ہے یاد رکھو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا اگر کوئی عضو کاٹ دے ارادے کے ساتھ مثلوں کا ہاتھ کاٹ دیا ٹانگ کاٹ دی یا اس کا کان کاٹ دیا یا اس کی آنکھ نکال دی وغیرہ تو بعض صورتوں میں قصاص آتا ہے اور بعض صورتوں میں دیت وغیرہ آتی ہے مال آتا ہے تو جن صورتوں میں قصاص آتا ہے مثلا نفس سے کم کا قصاص ہے زید نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے قصاص اس پر آ گیا قاضی نے اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور زید نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کر آ جاؤں میں قصاص سے بھاگتا نہیں ہوں تو مجھے جانے دیا جائے اور بطور رہن کہ یہ میں اپنی کوٹھی آپ کے پاس بطور رہن کے رکھواتا ہوں تو یہ قصاص مادون نفس ہے کیا اس میں رہن رکھوانا جائز ہے کہتے ہیں نہیں بھئی رہن کے ذریعے تو قصاص وصول نہیں ہو سکتا نہ تو قصاص بھی نفس وصول ہو سکتا ہے اور نہ قصاص مادون نفس وصول ہو سکتا ہے لہٰذا یہ رہن جائز نہیں ہے اسی طرح شفا کے بعد میں بھی رہن رکھوانا جائز نہیں شفا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زمین دوسرے شخص کو بیچی ہے تو اس کا جو پڑوسی وغیرہ ہے تو وہ اس پر شفا کر کے اسی قیمت میں اس کو لے سکتا ہے تو چنانچہ شفی نے شفا کر دیا بائے نے مشتری کو اپنی زمین بیچی اور شفی نے کیا کر دیا شفا کر دیا اور مطالبہ بھی کیا اور پھر قاضی کے پاس بھی چلا گیا اور قاضی نے شفی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین اتنے ہی پیسوں میں جتنے میں مشتری نے خریدی ہے کس کو دے دی جائے شفی کو دے دی جائے جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو شفی کہتا ہے مثلا زمین ابھی بائے کے پاس تھی تو وہ بائے سے کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا جب تک زمین یا شفی کہتا ہے قاضی صاحب اس بائے نے زمین میرے حوالے کرنی ہے شفی کا فیصلہ تو میرے حق میں ہو گیا ہے اب اس بائے سے کہیں کہ یہ میرے پاس کوئی چیز جب تک رہن کے طور پر رکھوا دے اس نے زمین مجھے دینی ہے یا زمین مثلا سنے مشتری کو دے دی تھی تو وہ مشتری کے بارے میں کہتا ہے کہ قاضی صاحب مشتری کو کہیں کہ وہ میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دے کیونکہ اس نے میری زمین دینی ہے کہتے ہیں نہیں بھئی شفا کے اندر بھی شفا کے بدلے بھی رہن رکھوانا صحیح نہیں اس لئے کیونکہ رہن جو ہوتا ہے وہ دین کے بدلے ہوتا ہے اور یہاں بائے اور مشتری کسی نے دین کسی پر دین نہیں ہے شفیع کا کہ جس کے بدلے وہ اس کے پاس رہان رکھوائیں سورت سمجھ میں آگئے صرف زیادہ زیادہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور اس نے زمین ان سے لینی ہے اور بدلے میں اس نے بھی تو پیسے دینے ہیں بھئی ویسے تو زمین اس کو نہیں ملے گی لہذا یہاں پر وہ رہنہ نہیں رکھوا سکتا کیونکہ بائے اور مشتری ان میں سے کسی پر اس کا دین نہیں ہے دیکھئے بھئی ترجمہ وَلَا بِلْكَفَالَتِ بِنْنَفْسِ اور رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے کفالت بن نفس کے بدلے کفالت یعنی وہ جو زمانت دیتا ہے ایک شخص دوسرے شخص کی اور زمانت آپ بھی جانتے ہیں کبھی مال کی زمانت دی جاتی ہے اس نے مال وصول کرنا ہے دوسرے سے تو یہ زمانت دیتا ہے کہ یہ آپ کے پیسے ادا کر دے گا اگر نہیں کرے گا تو آپ مجھ سے مطالبہ کر لیں نا میں ادا کر دوں گا تو جیسے مال کی زمانت درست ہے اسی طرح جان یا ذات کی زمانت بھی درست ہے لیکن اس کے بدلے رہن رکھوانا صحیح نہیں کیونکہ اس کے ذریعے اس ذات کو اس شخص کو وصول نہیں کیا جا سکتا جس کی زمانت دی گئی ہے تو کہتے ہیں وَلَا بِلْكَفَالَتِ بِنْنَفْسِ اور رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے کفالت بن نفس کے بدلے وَبِلْقِسَاسِ بِنْنَفْسِ وَمَادُونَهَ اور نہ قصاص بھی نفس کے بدلے میں وَمَادُونَهَ اور نہ وہ قصاص جو مادون نفس میں ہو اس کے بدلے بھی رہن صحیح نہیں وَبِلْشُفَاتِ اور شفا کے بدلے بھی رہن صحیح نہیں ہے اَيْكَفَالَبِنَفْسِ رَجُلِن یعنی کوئی شخص کا فیل بنا کسی شخص کی ذات کا اس کی جان کا فَرَحَنَ بِهَا تو اس نے رہن رکھوا دیا اس کی جان کے بدلے شئیعن کوئی چیز رہن رکھوائی تاکہ وہ سپرد کرے اس کو تاکہ وہ اس کو رہن رکھوا دی کہ میں بھئی لے کر آنگا میں اس کو حاضر کروں گا یہ چیز لو اپنے پاس بطور رہن کے رکھو یہ کون رہن رکھوا رہا ہے کفیل اور کس کے پاس رکھوا رہا ہے مُدعی جس کا دعویٰ تھا جس کا جھگڑا چل رہا تھا تو اس کے پاس کفیل رہن رکھواتا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے میں زید کو حاضر کروں گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ درست ہیں یہ معنی ہے فرحانہ بیہا شئیئن تو اس نے اس رجل کے نفس کے بدلے کوئی چیز رہن رکھوا لیو سلی مہا تاکہ وہ اس کے سپرد کرے تو یہ درست ہیں وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِسَاسُ فَرَحَنَ شَيئًا یا جب اس پر قِسَاس واجب ہوا تو اس نے کوئی چیز رہن رکھوا دی لِأَلَّا يَمْتَنِعَ عَنِ الْقِسَاسِ تاکہ وہ کہیں باز نہ رہے قِسَاس سے رُک نہ جائے قِسَاس سے قِسَاس سے کہیں جا رہا ہے نا بھاگ نہ جائے یا کچھ اس نے کوئی چیز رہن رکھوا دی اپنے گھر جانا چاہتا ہے ایک آت دن کے لیے تو کوئی چیز رہن رکھواتا ہے قِسَاس بھی نفس میں یا قِسَاس مادونہ نفس میں تو کہتے ہیں لَا اَجُزُ جَائِز نہیں وَقَذَا اِذَا رَحَنَ الْبَائِعُ اَوِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا عِنْدَ الشَّفِعِ اور اسی طرح اگر رہن رکھوا دیا بائن ہے یا مشترین ہے شیئًا کوئی چیز عِندَ الشَّفِعِ شَفِعِ کے پاس لِيُسَلِّمَ الدَّارَ بِشُفَاتِ تاکہ وہ سپُرد کرے وہ گھر شفے کی وجہ سے لا یجوزو تو یہ جائز نہیں بائن سے کیوں رہن مانگا تاکہ یہ گھر میرے سپُرد کرے یا مشتری سے کیوں رہن مانگا تاکہ وہ شفا وہ گھر کو میرے سپُرد کر دے تاکہ وہ گھر اس کے سپُرد کرے اس لئے رہن رکھا شفا کی وجہ سے لا یجوزو تو یہ جائز نہیں لِيَادَ امِدْ دَيْنِ فِي حَادِ حِسُّورِ کیونکہ ان تمام صورتوں میں دین نہیں ہے کفالت بن نفس میں بھی دین نہیں تحساس بن نفس میں بھی دین نہیں تحساس مادونہ نفس میں بھی کوئی دین نہیں اور اسی طرح شفا کے اندر بھی دین نہیں تو یہ جائز نہیں لِيَادَ امِدْ دَيْنِ فِي حَادِ حِسُّورِ بَوَجَئِ دَيْنَ نَا ہونے کے ان تمام صورتوں میں بات سمجھ میں آگئی وَبِعُجْرَتِ نَائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ اور جائز نہیں ہے رہن رکھوانا نائحہ کی اجرت کے بدلے یا مغنیہ کی اجرت کے بدلے نائحہ نوحہ کرنے والی رونے والی بھئی عرب کے اندر پہلے کوئی بڑا آدمی مرتا تھا تو کئی دن تک وہ روتے رہتے تھے رونے والیوں کو بلائے جاتا اجرت پر اور وہ باقاعدہ اس پر روتیں بین کرتیں نوحے کرتیں اور جتنا بڑا آدمی ہوتا اس پر اتنا ہی زیادہ نوحہ کروایا جاتا بعض پر پورا پورا سال نوحے کروایا جاتے اور رویا جاتا کہ بہت بڑا آدمی مر گیا ہے تو یہ جو نائحہ ہے رونے والی کی عجرت ریاد رکھویں نوحہ یہ تو شرعن منع ہے لہٰذا اس کی عجرت بھی واجب نہیں ہوتی عجرت بھی واجب نہیں اس کا کرایہ واجب نہیں یا اسی طرح کوئی گانا گانے والی ہے تو یہ بھی اس کی عجرت بھی گانا گانا بھی شرعن جائز نہیں تو اس کی بھی کوئی عجرت نہیں لہٰذا ایک شخص نائحہ نوحہ کرنے والی کو لے آیا اور اس نے کسی کی موت پر نوحہ کرتی رہی اس کی جو اجرت بن گئی اجرت بن گئی تو اس نے اجرت مانگی اس نے کہا کہ اجرت میں تمہیں دو دن بعد دے دوں گا اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دو اس اجرت کے بدلے تو کہتے ہیں اس کے بدلے رہن رکھوانا جائز نہیں اس لئے کیونکہ اجرت ہی نہیں صابت شرعن تو کس چیز کے بدلے رہن رکھواتے ہو یا گانا گانے والی کو کوئی لے آیا اور وہ گانے سناتی رہی اور پھر بعد میں اس نے کہا میری اجرت مجھے دے دو تو اس نے کہا آپ کی اجرت آپ کو دو دن بعد مل جائے گی اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دو کہتے ہیں یہ رہن رکھوانا جائز نہیں اس لئے کیونکہ یہ اجرت ہی شرعن باطل ہے آپ پر کوئی اجرت ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو اجرت ہی باطل ہے جب اجرت باطل ہے تو رہن کس چیز کے بدلے رکھواتے ہو یہ معنی ہے اور جائز نہیں ہے رہن نوحہ کرنے والی کی اجرت کے بدلے اور گانا گانے والی کی اجرت کے بدلے اور اسی طرح رہن جائز نہیں ہے عبد جانی کے بدلے یا عبد مدیون کے بدلے عبد جانی وہ غلام جس نے جنایت کی ہے جرم کیا ہے جرم کیا ہے آپ کا ایک غلام تھا اور اس غلام نے کسی دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کاٹ دیا اب اب اس غلام کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا اس نے جنایت کی ہے یاد رکھو جان میں کسی کی جان میں کوئی جرم کیا جائے اس کو قتل کر دیا یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا پیر کاٹ دیا اس کو جنایت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جنایت تو غلام نے بھی کسی کو قتل کیا ہے یا اس کا ہاتھ وغیرہ کاٹا ہے تو یہ ہے عبد جانی جنایت کرنے والا غلام اس غلام کے بدلے رہن رکھوانا کہتے ہیں آقا کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس کا زمان آقا پر نہیں آتا غلام سے اگر اس طرح کوئی جنایت ہو جائے تو آقا پر زمان نہیں آتا بلکہ وہ غلام ہی پھر ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے یہ غلام آپ کا ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئے وہ دیکھ لیں گے جتنا جرم ہوگا اس کے مطابق ہوگا فیصلہ سورہ سمجھ میں آگئے تو وہاں آقا پر زمان نہیں آتا بس وہی غلام آقا سے لے کر ان کو دے دیا جاتا ہے آقا پر زمان نہیں آتا تو ایک غلام ہے اس نے جنایت کی ہے اور اس عبد جانی کے بدلے آقا سے وہ لوگ رہن طلب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رہن رکھوائیں اس غلام نے جنایت کی ہے یہ کہیں بھاگ نہ جائے کہتے ہیں نہیں بھئی آقا پر یہ ضروری نہیں کیونکہ آقا پر زمان ہی نہیں آتا اس کا حتیٰ کہ اگر یہ غلام مر گیا جرم کیا ہے اور مر گیا اب تو انہوں نے کچھ بھی وصول نہیں کیا تو کیا آپ آقا سے وصول کریں گے کہتے ہیں نہیں جرم میں آقا کا کیا دخل ہے بھئی آقا سے کوئی وصول نہیں جب آقا پر کوئی زمان نہیں تو آقا سے رہن لینا بھی جائز نہیں دوسری صورت عبد مدیون ہے آقا نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی غلام گیا اس نے کاروبار اور تجارت شروع کر دی تجارت شروع کر دی اور پھر یہ مقروض ہو گیا اس پر قرضے چڑھ گئے اب لوگ آ گئے اور یہ غلام مقروض ہے کروڑ روپیہ اس پر قرضہ ہو چکا ہے تو آقا سے رہن طلب کرتے ہیں کہ اس عبد مدیون کے بدلے ہمارے پاس کیا کریں رہن کوئی چیز رکھوا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی عبد مدیون خود تجارت کر رہا تھا آقا نے کوئی زمانت تو نہیں دی تھی آقا کوئی کفیل تو نہیں تھا اس کا کہ لوگوں کے قرضوں کا اب یہ جواب دے آقا پر اس صورت میں کوئی زمان نہیں لہٰذا رہن رکھوانا بھی جائز نہیں بلکہ اسی غلام کو بیچ کر وہ کیا کریں گے اپنے قرضے کو وصول کریں گے صورت سمجھ میں آگئے کہت اسی طرح جائز نہیں ہے وَبِلْعَبْدِلْجَانِ اس غلام کے بدلے بھی رہن جس نے جنایت کی ہے اول مدیونی یا اس غلام کے بدلے بھی رہن جائز نہیں جو مدیون ہے یعنی مقروض ہے فَإِنَّهُ غَيْرُ مَزْمُونٍ عَلَى الْمَوْلَى اس لیے کیونکہ وہ غیر مزمون ہے مولا پر آقا پر اس کا زمان نہیں ہے فَإِنَّهُ لَوْحَلَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمَوْلَى شَيْئُن اس لیے کیونکہ اگر وہ ہلاک ہو گیا مر گیا تو بھی آقا پر کوئی چیز نہیں معلوم ہوا آقا پر اس کا زمان نہیں فَإِذَا لَمْ يَسِحَ الرَّحْنُ فِي هَذِهِ سُوَرِ جب رہن صحیح نہیں ہے ان صورتوں کے اندر فَلِرْرَاحِنِ اَنْ يَخُزَ الْمَرْحُونَ صورت یہ ان تمام صورتوں میں اس نے رہن رکھوا دیا رہن رکھوا دیا تھا اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے پھر اس نے قدوری پڑھی بھئی یا پھر اس نے کیا شرح وقایا پڑھی اس کو مسئلے کا پتہ چل گیا اس نے جا کر رہن واپس لیا کہتے ہیں ہاں بھئی جا کر رہن واپس لے سکتا ہے اور ان کو روکنے کا حق نہیں اگر انہوں نے رہن کو روک لیا تو وہ غاسب بن گئے اور ان پر پھر اگر رہن ہلاک ہوا تو زمان آئے گا ہاں لیکن اگر یہ مانگنے ہی نہیں گیا اور رہن ان کے پاس تھا اس نے بس رہن رکھوا دیا اس کو مسئلے کا پتہ نہیں اس نے رہن ان کے پاس رکھوا دیا اور وہ رہن ان کے پاس ہلاک ہو گیا تو بھئی اس صورت میں تو رہن رکھوانا جائز ہی نہیں تھا تو گویا انہوں نے مالک کی اجازت سے ایک چیز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جب مالک کی اجازت سے ایک چیز کو اپنے پاس رکھا ہے تو ان پر زمان بھی نہیں آئے گا اگر یہ لینے گیا انہوں نے انکار کر دیا رہن واپس دینے سے پھر تو وہ کیا بن گئے غاسب لیکن اگر اب یہ لینے ہی نہیں گیا اس سے پہلے ان کے پاس وہ رہن ہلاک ہو گیا تو یہ رہن رہن میں تو زمان آیا کرتا ہے لیکن یہاں تو رہن جائز ہی نہیں تھا جب رہن جائز ہی نہیں تھا تو زمان آئے گا زمان نہیں آئے گا زیادہ زیادہ یہ تھا مالک کی اجازت سے اس کی چیز پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یوں سمجھیں گے رہن نہیں ہے ویسے مالک کی اجازت سے اس چیز پر قبضہ اور جب اس پر مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہوا ہے ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہ رہن تھا ہی نہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَسِحَ الرَّحْنُ فِي هَادِهِ السُّورِ جب رہن صحیح نہیں ہے ان صورتوں میں فَلِرْرَاحِنِ اَنْ يَأْخُدَ الْمَرْحُونَ مِنَ الْمُرْتَحِنِ تو رہن کیلئے جائز ہے کہ مرہون کو لے لے مرتحن سے یعنی واپس لے لے وَلَوْ حَلَقَ الْمَرْحُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ اور اگر وہ مرہون چیز ہلاک ہو گئے مرتحن کے قبضے میں ہی قَبْلَ طَلَبِ الرَّاحِنِ راہِن کے مطالبے سے پہلے ہی تو حَلَقَ بِلَا شَائِن تو وہ ہلاک ہوئی بغیر کسی چیز کی یعنی کوئی زمان نہیں کیونکہ رہن ہی ٹھیک نہیں تھا لِعَنَّهُ لَا حُکْمَ لِلْبَاطِلِ اس لیے کیونکہ باطل چیز کا کوئی حکم نہیں ہوتا یہ رہن باطل تھا اس کا کوئی حکم نہیں اس میں زمان نہیں آئے گا فَبَقِيَ الْقَبْزُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اس لیے کیونکہ یہ باطل ہے تو باقی صرف کیا رہ گیا رہن تو باطل ہے رہن کا تو یہاں اعتبار ہی نہیں صرف کیا چیز باقی رہ گئی الْقَبْزُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ صرف مالک کی اجازت سے گویا انہوں نے اس کی چیز پر کیا کیا ہے قبضہ کیا ہوا ہے اس نے تو رہن سمجھ کے رکھوائی لیکن وہ تو رہن ہے ہی نہیں ویسے وہ چیز انہوں نے مالک کی اجازت سے گویا اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہوا ہے تو غاسب تو وہ نہیں ہے مرتحین بھی نہیں غاسب بھی نہیں کچھ بھی نہیں گویا چیز ان کے پاس ویسے پڑی ہے تو اس میں پھر زمان نہیں آئے گا صرف مالک کی اجازت سے قبضہ ہے تو اس میں زمان نہیں آتا یہ معنی ہے فَبَقِيَ الْقَبْزُ بِعِذْنِ الْمَالِكِ تو باقی قبضہ رہ گیا مالک کی اجازت سے اور اس کا زمان نہیں وَلَا رَحْنُ خَمْرٍ وَرْتِحَانُهَا مِن مُسْلِمٍ اَوْزِمِّيٍ لِلْمُسْلِمِ یاد رکھو خمر جو ہے خمر مسلمان کے لیے نہ بیچنا جائز خمر میں مسلمان نہ اس کا مالک بن سکتا ہے خود نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے یعنی خمر میں نہ تملک جائز ہے نہ تملک جائز ہے تملک خود مالک بننا تملک دوسرے کو مالک بنانا کیا کوئی مسلمان کسی دوسرے کے پاس خمر شراب جو ہے وہ رہن رکھوا سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پاس بھی شراب رہن نہیں رکھوا سکتا اور کسی زمی کے پاس بھی رہن نہیں رکھوا سکتا اور وہ بھی اس کے پاس رہن نہیں رکھ سکتے نہ یہ رہن رکھوا سکتا ہے اور نہ خود رہن رکھ سکتا ہے شراب کو سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا رَحْنُ خَمْرِن اور جائز نہیں ہے شراب کو رہن رکھوانا وَرْتِحَانُوهَا اور نہ خود رہن رکھنا مِم مسلمین کسی مسلمان سے او زمین یا زمین سے مسلمان کے لئے سورت سمجھ میں آگئی چار سورتیں بن گئیں اس میں مسلمان شراب کو رہن رکھواتا ہے کسی مسلمان کے پاس ایک سورت مسلمان شراب کو رہن رکھواتا ہے کسی زمین کے پاس دو سورتیں دوسری سورت مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی شراب خود اپنے پاس بطور رہن کے رکھتا ہے یا کسی زمی کی شراب کو اپنے پاس بطور رہن کے رکھتا ہے تو چار صورتیں ہو گئیں تو مسلمان کیلئے نہ رہن خمر جائز نہ ارتحان خمر ارتحان کا معنی خود رکھنا اپنے پاس رہن کے طور پر تو مسلمان کیلئے نہ رہن خمر جائز نہ ارتحان خمر جائز نہ کسی مسلمان کی طرف سے اور نہ کسی زمی کی طرف سے یہ معنی ہے وَلَا رَحْنُ خَمْرِن اور جائز نہیں ہے خمر کو رہن رکھوانا ورتحانوہ اور نہ اس کو خود اپنے پاس بطور رہن کے رکھنا من مسلمین کسی مسلمان سے یا کسی رہن رکھوانا صحیح نہیں للمسلمی کس کے لئے مسلمان کے لئے یہ صحیح نہیں ہے ایلا یجوز للمسلمی جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لئے این یا رہن خمرن او یرتحینہ کہ وہ شراب کو بطور رہن کے رکھوائے او یرتحینہ یا خود اس کو بطور رہن کے اپنے پاس رکھے من مسلمین او زمین کسی مسلمان یا کسی زمین سے آپ کی کتابوں میں کیا ہے یہ عبارت کی غلطی ہے وَلَا يَزْمَنُ لَهُ مُرْتَحِنُهَا مُرْتَحِنُهَا یہاں ایک اور ہا زمین ہونی چاہیے آخر میں ہا ہونی چاہیے مُرْتَحِنُهَا مُرْتَحِنُهَا ہا زمین کس کو راج ہے خمر خمر عربی میں مونس استعمال ہوتی ہے مُرْتَحِنُهَا کیا معنی اے مُرْتَحِنُ الْخَمْر شراب کا مُرْتَحِن جو ہے شراب کا مُرْتَحِن وَلَا يَزْمَنُ لَهُ مُرْتَحِنُهَا زمین اور زامین نہیں ہوگا مسلمان کے لئے مُرْتَحِنُهَا اس شراب کا جو مُرْتَحِن ہے زمین اس حال میں کہ وہ کیا ہو زمین صورت مسئلہ یہ دیکھو بھئی ایک مسلمان ہے اس نے شراب کو کسی زمین کے پاس بطور رہن کے رکھوایا ایک مسلمان نے کسی زمین کے پاس شراب کو بطور رہن انہوں نے بتلا تو دیا کہ جائز نہیں ہے لیکن ایک مسلمان ایسا کرتا ہے کہ وہ شراب کو بطور رہن کے کسی زمین کے پاس رکھواتا ہے تو مسلمان کیا ہوا راہن اور زمین کیا ہوا مُرْتَحِن تو دیکھو یہاں مُرْتَحِن زمین ہے اب یہ شراب زمین کے پاس ہلاک ہوگئی زیاد ہوگئی اب شراب زمین کے نزدیک تو مال ہے تو کیا وہ مسلمان کے لئے زامین ہوگا وہ اس شراب کا مثل یا اس کی قیمت دے گا مسلمان کو کہتے ہیں نہیں بھئی مسلمان کے لئے نہ خمر میں نہ رہن جائز تھا نہ ارتحان جائز تھا اور زمین پر کوئی زمان بھی نہیں آئے گا کیونکہ مسلمان کے حق میں مال متقویم ہے ہی نہیں جو شراب ضائع ہوئی وہ مال متقویم ہے ہی نہیں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں مسلمان کے لئے وہ کیا چیز مسلمان کو واپس دے اس جیسی شراب نہیں شراب تو مسلمان کے لئے نہ تملیق جائز ہے نہ تملک جائز ہے اور نیز وہ قیمت بھی اس کی کوئی نہیں تو اس پر کوئی زمان بھی نہیں آئے گا وَلَا يَزْمَنُ لَهُ اَيْ لِلْمُسْلِمِي اور زامین نہیں ہوگا مسلمان کے لئے مُرْتَحِنُهَا اَيْ مُرْتَحِنُ الْخَمْرِي شراب کا مُرْتَحِن یعنی جس کے پاس اس نے بطور رہن کے رکھی ہے وہ زامین نہیں ہوگا مسلمان کے لئے زمین اس حال میں کہ وہ کیا ہو زمین وَفِي عَكْسِهِ الزَّمَانُ اور اس کی عقص رکھوا دی مسلمان نے اپنے پاس رکھ لی اگرچہ جائز نہیں تھا لیکن اس نے اپنے پاس رکھ لی اور یہ شراب مسلمان کے پاس ضائع ہو گئے تو مسلمان کو مسلمان کو کیا کرنا پڑے گا زمان دینا پڑے گا کیونکہ زمین جس نے رکھوای تھی ان کا تو یہ یہ تو یہ مالیں متقوم ہیں پھئی اَيْ اِن رَحَنَ الْمُسْلِمُ مِن زِمین خَمْرًا یعنی رہن رکھوای مسلمان نے زمین کے پاس شراب فَحَلَقَتْ فِي يَدِ الزِّمِی تو وہ شراب حلاق ہو گئے ضائع ہو گئے زمین کے قبضے میں لا يَزْمَنُ لِلْمُسْلِمِ شَيْعَةُ وَزَامِن نہیں ہوگا مسلمان کے لئے کسی چیز کا وَإِن رَحَنَ زِمِی مِنَ الْمُسْلِمِ خَمْرًا اور اگر زمین رہن رکھوای مسلمان کے پاس شراب فَحَلَقَتْ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ تو وہ شراب تو وہ شراب حلاق ہو گئے مسلمان کے قبضے میں يَزْمَنُ الْمُسْلِمُ لِلْزِمِی تو مسلمان زامین ہوگا زمین کے لئے شراب کا لِأَنَّهَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ الزِّمِی دُونَ الْمُسْلِمِی اس لئے کیونکہ شراب جو ہے وہ مال متقوِّم ہے یعنی ایسا مال ہے جس کی قیمت ہے زمین کے حق میں دونَ الْمُسْلِمِی نَا کے مسلمان کے حق میں وَسَحَّ بِعَنِمْ مَضْمُونَةٍ بِالْمِسْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ اور صحیح ہے رہن رکھوانا بِعَنِمْ مَضْمُونَةٍ بِالْمِسْلِ اوْ بِالْقِيمَةِ ایسی متعین چیز کے بدلے رہن رکھوانا ایسی متعین چیز کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہے مضمونت بالمثلی جو مضمون بالمثل ہو او بالقیمہ اوپر آیا تو جو مضمون بھی غیری ہی ہو اس کے بدلے تو رہن صحیح نہیں لیکن جو مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت ہو اس کے بدلے رہن صحیح ہے تو کہتے ہیں صحیح ہے رہن رکھوانا بعین مضمونت بالمثلی او بالقیمتی ایسی متعین چیز کے بدلے جو مضمون بالمثل ہو یا مضمون بالقیمت ہو یعنی اس میں زمان اس کا مثل یا اس کی قیمت آتی ہو مثل کس میں آتا ہے مثلیات میں جن کا مثل ممکن ہو وہاں مثل آتا ہے جن کا مثل ممکن نہ ہو وہاں ان کی قیمت آتی ہے مثل جیسے گندم گندم ہلاک ہوئی تو گندم کا مثل اس جیسی گندم بازار سے مل جائے گی اس میں مکیلات بھی داخل موضونات بھی داخل مادودات متقاربہ بھی داخل مزروعات بھی داخل مکیلات گندم کیا ہے مکیلی چیز ہے اس کے ماپا جاتا ہے برطن ایک برطن کے دریئے اس کو کیا کہتے ہیں قفیز آپ کے پاس میری سو قفیز گندم ہلاک ہو گئی تو آپ بازار سے اسی جیسی گندم خرید کر لاکر مجھے دے سکتے ہیں دیکھا اس کا مثل ممکن ہے تو یہ مکیلات کی مثال ہے یا موضونات جن کو وزن کیا جاتا ہے مثلا آپ کے پاس پیتل میں نے تامبہ رکھوایا تھا سو من اور وہ ضائع ہو گیا وہ کوئی چوری کر کے لے گیا تو آپ بازار سے ویسے ہی تامبہ خریدیں گے اتنا ہی اور لاکر مجھے دے دیں گے دیکھا موضونات کا بھی مثل مل جاتا ہے مکیلات کا بھی مکیل جو کہاں ماپا جاتا ہو برطن وغیرہ میں مکیلات کا بھی مثل مل گیا موضونات کا بھی اسی طرح کچھ چیزیں ہیں مادودات جن کو گنا جاتا ہے لیکن وہ مادودات متقاربہ ہیں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں جیسے انڈے اور اخروٹ وغیرہ ہمارے ہاں تو اخروٹ جو ہیں وہ وزن کر کے بیچے جاتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں اب بھی گین کر بیچے جاتے ہیں گین کر تو اخروٹ دیکھو یہ گینی جانے والی چیز ہے ان کو گنا جاتا ہے دس ہیں بیس ہیں تیس ہیں اور کیا اخروٹ کے تمام دانے ایک جیسے ہوتے ہیں یا معمولی فرق ہوتا ہے معمولی فرق تو ہوتا ہے لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا جیسے انڈے ہیں انڈوں کو گین کر بیچا جاتا ہے کہ ایک درجن ہیں یا دو درجن ہیں اور ہر انڈا دوسرے انڈے سے کچھ نہ کچھ معمولی فرق تو ہوتا ہے لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا تو ان کو کہتے ہیں مادودات متقاربہ ایسی گینی جانے والی چیزیں متقاربہ جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ایک دوسرے جیسی ہیں تو ان میں بھی ان کا بھی مثل ممکن ہے آپ کے پاس میں نے بیس درجن انڈے رکھوائے تھے وہ ضائع ہو گئے تو آپ بازار سے ویسے ہی انڈے خرید کر لاکر مجھے ادائیگی کر دیں گے تو مثل ممکن ہے اور اسی طرح کچھ چیزیں مضروعات ہیں ان کی پیمائش کی جاتی ہے جیسے کپڑا ہے اس کو گزوں سے ناب کر بیچا جاتا ہے تو آج کل تو خصوصا اب اس کا مثل مل جاتا ہے کیونکہ مشینوں پر کپڑے بنتے ہیں پہلے تو ہاتھ سے بنتے تھے تو اب مشین پر کپڑے بنتے ہیں تو اب اگر آپ کے پاس میرے دس تھان ایک کپڑے کے ضائع ہو گئے تو آپ جائیں گے مارکیٹ سے ویسے ہی تھان خرید کر لاکر مجھے دے دیں گے تو دیکھو یہاں مضروعات ان کا بھی مثل ممکن اور باقی چیزیں جن کا مثل ممکن نہیں اس میں ان کی قیمت آتی ہے مثلا میں نے آپ کے پاس ایک بکری رکھوائی تھی بطور رہن کے اور بکری آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تو اب اس جیسی دوسری بکری تو نہیں ملے گی آپ جتنی بھی کوشش کر لیں بلکل اس جیسی بکری ہو ہی نہیں سکتی اگر ظاہری طور پر اس جیسی بھی ہو تو بھی باطنی صفات کا فرق ہوتا ہے مثلا وہ بکری آرام سے دودھ نکالنے دیتی تھی یہ نئی بکری ہے ہو سکتا ہے یہ آرام سے دودھ نہ نکالنے دے تو ظاہری صفت ایک جیسی بھی ہو باطنی صفات میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے تو ان کو زباط القیم کہتے ہیں یعنی جن کا مثل ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں قیمت آتی ہے تو کچھ چیزوں میں مثل آتا ہے جب ان کا مثل ممکن ہو اور باقی چیزوں میں قیمت آتی ہے تو کہتے ہیں اور صحیح ہے رہن رکھوانا ایسی متعین چیز کے بدلے جو مضمون بالمثل ہو یا مضمون بالقیمت ہو کل مغصوبی جیسے کہ مغصوب ہے صورت یہ ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کر لی غصب کر لی تو جب تک وہ چیز موجود ہے وہ ہی اس کو واپس کرنا پڑے گی لیکن اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اگر وہ مثلیات میں سے تھی تو وہ اس کا مثل دینا پڑے گا اور زباط القیم میں سے تھی تو اس کی قیمت اس کو دینا پڑے گی مثلیات میں سے تھی مثلا گندم کی سو بوریاں لے گیا تو وہ سو بوریاں اس کو دینی پڑے گی اور اگر زباط القیم میں سے تھی مثلا اس نے آپ کی بکری غصب کی تھی تو آپ اس کا مثل تو نہیں ہو سکتا تو پھر کیا دینی پڑے گی قیمت تو معلوم ہوا مغصوب جو ہے وہ مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت ہوتی ہے لہذا اس کے بدلے رہن رکھوانا جائز ہے تو لہذا آپ گئے اس کے پاس آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے میری بکری غصب کی ہے میری بکری میرے حوالے کر دیں اس نے کہا بھئی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے آپ یوں کریں یہ چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لیں میں شام تک بکری آپ کو دے دوں گا تو دیکھا اب مغصوب کے بدلے کیا کیا رہن رکھوایا یہ جائز ہے دوسری صورت بدلے خلا خلا اس کو کہتے ہیں کہ بیوی خاون سے کہے کہ مجھ سے مثلا ایک لاکھ روپیہ لے لو اور اور مجھے چھوڑ دو خاون نے اس کو قبول کر لیا یاد رکھو اس میں خاون کا یہ کہنا نہیں ضروری کہ میں نے طلاق دی تمہیں نہیں نہیں اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہوگا طلاق نہیں ہوگا اگر طلاق کا لفظ آگیا تو پھر یہ تو طلاق على عوض ہوگئی کیا ہوگئی طلاق على عوض کوئی بدچیز لے کر اس کے عوض طلاق دینا بلکہ یہ خلا ہے خلا میں طلاق کا لفظ نہیں ہوتا بس بیوی خاون کو کہتی ہے مثلا یہ میری گاڑی ہے یہ لے لو یا یہ میرا گھر ہے یہ لے لو اور مجھ سے خلا کر لو خاون کہتا ہے مجھے منظور ہے بس جیسے ہی کہا مجھے منظور ہے بیوی آزاد ہوگئی بیوی کیا ہوگئی آزاد ہوگئی طلاق بائن کے حکم میں ہے بات سمجھ میں آگئی ہاں اب بیوی کے ذمہ ہے وہ گھر اس کو دے تو لہٰذا اسی عورت نے خاون سے خلا کیا کہا کہ میری گاڑی مجھ سے لے لو اور خلا کر لو تو اس نے منظور کر لیا اور پھر بطور رہن کے گاڑی تو ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے تم یوں کرو یہ چیز بطور رہن کے رکھ لو جب شام کو گاڑی آئے گی تو میں تمہارے حوالے کر دوں گی تو یہ دیکھا کس کے بدلے رہن رکھوا رہا ہے بدلے خلا کے بدلے تو یہ درست ہے یا مہر کے بدلے کہ خاون نے کسی اور ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا کہ میں بطور مہر کے تمہیں اپنی یہ والی گاڑی دوں گا اور پھر گاڑی کہنے مثلا کہتا ہے گاڑی میں تمہیں چند دن بعد دے دوں گا ہاں اس وقت تک یہ چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لو کوئی چیز رہن رکھوا دی تو یہ رہن ہے کس کے بدلے مہر کے بدلے تو یہ درست ہے اسی طرح بدلے سلع اندامی عمدن بھئی قصاص کے بدلے تو رہن درست نہیں تھا آپ نے پڑھ لیا لیکن اگر مال آ رہا ہے تو پھر وہاں وہاں رہن درست ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس میں قصاص آتا ہے اور اس پر قصاص آیا قاضی نے فیصلہ کر دیا لیکن اس قاتل کے گھر والوں نے یا قاتل نے جا کر ان کی میند سماجت کی اور کہا کہ میری فلاں گاڑی ہے تین کروڑ والی وہ گاڑی مجھ سے لے لو اور مجھے قتل نہ کرو بدلے میں انہوں نے منظور کر لیا یہ ہے سلع اندامی العمد سلع کر لی کس پر دم عمد دم عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل جان بوجھ کر قتل پر سلع کر لی ہے تو جو بدل تیہ ہوا تھا گاڑی کا اس نے کہا گاڑی تو ابھی نہیں ہے وہ کل تک آ جائے گی جب تک آپ یہ میرا ہیروں کا ہار بطور رہن کے رکھ لیں تو دیکھا بدلے سلع اندامی العمد کے بدلے رہن رکھوانا صحیح کیونکہ یہ جتنی چیزیں ذکر ہوئیں ان میں زمان آتا ہے کیا آتا ہے زمان بالمثل یا زمان بالقیمت آتا ہے اس نے کیا غصب کی تھی آپ کی بکری غصب کی تھی اگر بکری اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو کیا آتا ہے اس کی قیمت عورت نے بدلے خلا میں کیا دیا تھا کس چیز کا وعدہ کیا تھا گاڑی کا گاڑی اگر نہ دے سکی تو کیا آتی اس پر قیمت آتی ہے یا اس نے مہر گاڑی کا وعدہ کیا تھا گاڑی نہ آتی تو اس کی گاڑی ہلاک ہو جائے تو پھر قیمت دینی پڑے گی یا بدلے سلعہ جو ہے جو آپس میں تیہ کیا کہ فلان گاڑی دے لینا میری تو اگر وہ گاڑی ہلاک ہو گئی تو کیا دینا پڑے گا اس کی قیمت دینا پڑے گی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جتنی ذکر ہوئیں یہ مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت ہوتی ہے لہٰذا ان کے بدلے رہن رکھوانا بھی جائز ہے پھر دیکھئے کہتے ہیں وَصَحَّ بِعَيْنِمْ مَضْمُونَتِمْ بِالْمِثْلِ اور صحیح ہے رہن رکھوانا ایسی متعین چیز کے بدلے جو مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت ہو کل مغصوبی جیسے کہ غصب کی ہوئی چیز وَبَدَلِ الْخُلْعِ اور جیسے بدلِ خُلَا وَالْمَهْرِ اور جیسے مہر ہے عورت کا وَبَدَلِ السُلْحِ عَنْدَمِ عَمْدٍ یا جیسے جان بوجھ کے قتل پر بدلِ سُلَا جو ہو اس کے بدلے میں فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ اِذَا كَانَتْ قَائِمَتَ يَجِبُ عَيْنُهَا اس لیے کیونکہ اگر یہ چیزیں قائم تھی یعنی موجود تھی تو يَجِبُ عَيْنُهَا تو ان کی عین ہی دینا پڑے گی بکری لے کر گیا ہے غصب کی ہے تو بکری ہی دینا پڑے گی لیکن اگر ہلاک ہو گئی تو قیمت بدلِ خُلَا گاڑی تیہ کی ہے تو گاڑی جب تک موجود ہے گاڑی ہی دینا پڑے گی اگر ہلاک ہو گئی تو پھر بیوی کیا دے گی اس کی قیمت یہ معنی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اِذَا كَانَتْ قَائِمَتًا جب تک چیزیں قائم ہو یعنی موجود ہوں ہلاک نہ ہوئی ہوں تو يَجِبُ عَيْنُهَا تو پھر تو ان کی عین ہی واجب ہوتی ہے وہ ہی ادا کرنا پڑتی ہے وَإِنْ حَلَكَتْ اور اگر یہ چیزیں ہلاک ہو جائیں يَجِبُ الْمِثْلُ عَوِي الْقِيمَةُ تو پھر اس صورت میں پھر ان کا مثل یا ان کی قیمت واجب ہوتی ہے فَيَسِحُ الرَّحْنُ بِهَا لہٰذا ان کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہے وَبِدَّيْنِ وَلَوْ مَعُودًا صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا کہ مجھے قرض چاہیے ایک لاکھ روپے اس نے کہا کہ میں تمہیں قرض کل دوں گا لیکن تم اپنی موٹسائیکل جو ہے میرے پاس رہن رکھوا دو تو کیا اس جو قرض مستقبل میں اس نے وعدہ کیا ہے تو کیا اس کے بدلے ابھی سے رہن رکھوایا جا سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی مستقض ضرورت اور حاجت کی وجہ سے وہ جو قرض معود تھا اس کے بدلے فی الحال بھی رہن رکھوانا صحیح چنانچہ اس نے اپنی موٹسائیکل اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی تو اب اس پر رازم ہے کہ پھر وہ جب وقت آئے اس کو وہ دین ادا قرضہ دے دے اور ہاں اگر یہ موٹسائیکل اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو پھر اس پر زمان آئے گا کیا آئے گا زمان آئے گا اور اس کو وہ قرضہ جو وعدہ کیا تھا اس کو ادا کرنا پڑے گا یہ وہ صورت ہے اگر وہ موٹسائیکل کی قیمت اور وہ قرض معود برابر ہوں موٹسائیکل جو ہلاک ہوئی وہ بھی فرض کریں ایک لاکھ والی تھی اور قرض معود بھی کتنے کا وعدہ کیا ہے اس نے ایک لاکھ تو وہ ایک لاکھ اس پر آ گیا وہ اس کو دینا پڑے گا اور اگر موٹسائیکل کی قیمت کم تھی مثلا کتنے کی اسی ہزار کی تو پھر اس پر زمان کتنا آئے گا اسی ہزار کا آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو اسی ہزار کا زمان آئے گا یعنی اس کو اسی ہزار پھر دینے پڑیں گے اسی ہزار دینے پڑیں گے اور اگر موٹسائیکل کی قیمت زیادہ تھی تو پھر اس صورت میں زائد امانت کے حکم میں ہے آپ جانتے ہیں زائد کا زمان نہیں آئے گا بس وہی قرض مععود ہی اس کو دینا پڑے گا اور وہ پھر اس آدمی کا ہو گیا کیونکہ اس کی موٹسائیکل تو اس کے پاس ہلاک ہوئی ہے اس پر زمان آگیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبِدَّینِ وَلَوْ مَوْعُودًا اور صحیح ہے رہن رکھوانا دین کے بدلے وَلَوْ مَوْعُودًا اگرچہ وہ موعود ہو یعنی اس کا وعدہ کیا گیا ہے ابھی دیا نہیں بِعَنْ رَحَنَا بَإِن صورت کے رہن دے لِيُقْرِزَهُ کا ذات تاکہ وہ اس کو اتنا قرضہ دے دے جو تے ہوا ہے فَهُلْقُهُ فِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ عَلَيْهِ تو اس رہن کا حلاک ہو جانا فِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ کس کے قبضے میں مرتحین کے قبضے میں عَلَيْهِ یہ کس پر آئے گا مرتحین پر ہی آئے گا اس کا زمان مرتحین پر ہی آئے گا مرتحین پر ہی آئے گا بِمَا وَعَدَا وہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ اَيْئِن حَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ یعنی اگر حلاک ہو گیا وہ رہن مرتحین کے قبضے میں فَلِ الرَّاحِنِ عَلَى الْمُرْتَحِنِ الْمِقْدَارُ اللَّذِي وَعَدَ اِقْرَازَهُ تو پھر راہن کے لئے مرتحین پر وہ مقدار واجب ہوگی جس کے قرضہ دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا فَهُلْكُهُ اب ترکی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَهُلْكُهُ یہ جو بِرْرفعی یہ رفع کے ساتھ ہے مُبْتَدَعُن یہ کیا ہے مُبْتَدَعُ حُلْكَ مَنَا حَلَاکُونَ وَفِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ صفتُهُ اور فِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ کیا ہے اس کی صفت ہے اَيْفَهُلْكُهُ اَسْسَابِتُ ثابتوں نہیں نکالیں گے کیونکہ حُلْكُهُ کیا ہے مُزاف مُزافی لے مل کر مَعْرِفَ مَعْرِفَ آپ نے پڑھا ہے نا جو لفظ مَعْرِفَ کی طرف مُزاف ہو جائے وہ بھی کیا بنتا ہے مَعْرِفَ تو حُلْك کا منع حلاق ہونا اور یہ حاز امیر کی طرف مُزاف ہوا اور حاز امیر وہ تو مَعْرِفَ ہے تو یہ بھی کیا بن گیا مَعْرِفَ تو یہ ہوا مَعْرِفَ اور فِي يَدِ الْمُرْتَحِن کو کیا بنا رہے ہیں اس کی صفت اور موصوب صفت میں مطابقت ضروری ہے مطابقت ضروری ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے توجہ ہے نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور مَعْرِفَ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے حال بنتا ہے کیا بنتا ہے حال اسی طرح نکرہ کے بعد توجہ سے نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اس نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے جیسے رجلن فی داری اے رجلن ثابتن فی داری ایسا آدمی جو گھر میں ہے تو یہ فدار ثابتن سے متعلق ہوا اور یہ رجل کی کیا بن گئی صفت لیکن اگر موصوف معرفہ ہو تو اور اس کے بعد کیا آ جائے جار مجرور تو وہ حال بنتا ہے کیا بنتا ہے حال بنتا ہے لیکن بعض حضرات اس کو بھی صفت بناتے ہیں اور ثابت کے بجائے اس ثابت معرفہ نکال لیتے ہیں وہاں تو ار رجل وہ آدمی جو کہاں ثابت ہے گھر میں تو یہاں پر بھی یہ معرفہ ہے مزا مزافل ہے ملکار اور فی ید المرتہین اس کی صفت بنانا چاہتے ہیں تو یہاں کیا نکال لیں گے تو اس کی وہ حلاکت جو کس کے ہاتھ میں ہوئی مرتہین کے ہاتھ میں ہوئی ہے علیہی وہ کس پر آئے گی مرتہین پر تو یہ علیہی خبر ہے علیہی پھر ترکیب سمجھ میں آئی ہلکہو کیا ہے مبتدہ فی ید المرتہین یہ کیا ہے اس کی صفت ہے اور صفت جار مجرور براہ راست بنے گا یا اس ثابت سے متعلق ہو جائے گا اس ثابت سے متعلق پہلے کریں گے کیونکہ جار مجرور کے لیے متعلق چاہیے اور پھر علیہی یہ اس کی خبر ہو جائے گی یا فی ید المرتہین اس کو براہ راست ہلکہو سے جوڑ دیں مبتدہ سے جوڑ دیں کیونکہ وہ مستر ہے کیا ہے مستر ہے تو اس کا حلاق ہونا فی ید المرتہین یا اچھا تو کہتے ہیں فہولکہو بررفع مبتدہ یہ فہولکہو رفع کے ساتھ ہے یہ مبتدہ ہے وفی ید المرتہین صفتہو اور یہ فی ید المرتہین اس کی صفت ہے وعلیہی خبرہو اور یہ علیہی جو ہے یہ اس کی خبر ہے وعلم جان لے اَنَّا رَحْنَا اِنَّمَا يَكُونُ مَزْمُونًا بِدَّيْنِ الْمَعُودِ اِذَا کَانَتْ اچھا انہوں نے کیا کہا ماتین نے کیا کہا ماتین نے یہ کہا کہ اگر ابھی اس نے قرضہ دیا تو نہیں وعدہ کیا کہ میں کل آپ کو دوں گا اس نے موٹسائیکل اپنی اس کے پاس رکھوا دی اور موٹسائیکل رات کو ہی اس کے پاس چوری ہو گئی تو اس پر کیا زمان آئے گا وہ جو قرضہ کا جس نے وعدہ کیا وہ جو قرضہ جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کو اب دینا پڑے گا لیکن کہتے ہیں ماتین نے تفصیل بیان نہیں کی اصل میں تفصیل وہ پیچھے بیان کر چکے تھے کہ دراصل یہاں زمان آئے گا پھر دیکھ لیں گے اس قرضے اور زمان میں سے اقل کیا ہے وہ زمان آئے گا کیا آئے گا زمان آئے گا مثلا قرضہ ایک لاکھ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور موٹسائیکل دو لاکھ کی تھی تو اقل کیا ایک لاکھ تو اس پر زمان بھی کتنا ایک لاکھ تو ایک لاکھ وہ ویسے ضائع ہو گئے امانت کے طور پر اور ایک لاکھ اس پر آ گئے وہ اگلے دن جب وہ قرضہ اس کو دے گا تو اب وہ قرضہ نہیں ہے وہ اس قرضہ لینے والے ہی کے پیسے ہو گئے کیونکہ اس کے بدلے اس نے موٹسائیکل وصول کر لی سورہ سمجھ میں آ گئے امانت نے تو صرف یہ کہا کہ موٹسائیکل ہلاک ہو گئی تو اس کو جو قرضہ ہے وہ دینا پڑے گا لیکن میں نے تفصیل بیان کر دی کہ اقل کو یہاں پھر بھی دیکھیں گے تو مصنف نے کیوں تفصیل بیان کیوں نہیں کی کہ اقل کو دیکھیں گے اور اتنا ہی زمان آئے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مصنف نے پیچھے تفصیل بیان کر دی تھی کہ زمان آتا ہی اقل کا ہے تو اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا تو کہتے ہیں جو ہے وہ مضمون ہوگا اس دین کے بدلے جو اس کا وعدہ کیا گیا تھا جبکہ دین جو ہے اس رہن کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے کم تر ہو اگر دین کیا ہے قیمت سے زیادہ ہے فَلَا يَكُونُوا مَزْمُونَنْ بِدْدَيْنِ بَلْبِلْقِيمَتِ پھر وہ مضمون بِدْدَيْنِ ہوگا بلکہ قیمت کا ہوگا مثلا کیا صورت بنے گی دین اس نے لینا ہے دو لاکھ اور مرسیکل ہے ایک لاکھ کی تو مرسیکل اس کے پاس ہلاکھ ہو گئی تو کیا اس پر زمان اب دو لاکھ آئے گا یا ایک قیمت کے برابر آئے گا قیمت کے برابر نہیں توجہ نہیں توجہ تھک گئے لگتا ہے اچھا کیا صورت تھی دیکھو بھئی اگر تو قرضے کا جو وعدہ کیا ہے وہ بھی ایک لاکھ اور مرسیکل بھی جو رہن رکھوائی وہ بھی کتنی کی ایک لاکھ تو ایک لاکھ ایک لاکھ کے بدلے ہو گیا لہٰذا اس پر ایک لاکھ زمان آئے گا اگلے دن جب وہ دے گا تو وہ قرضہ نہیں ہے وہ دراصل اسی قرضہ لینے والے کے پیسے ہو گئے مرسیکل کے بدلے دوسری صورت کہ جو قرضہ ہے ایک لاکھ کی ہے اور قرضہ اس نے کتنا مانگ گیا ایک لاکھ کا تو اس پر زمان کتنا آئے گا ایک لاکھ آئے گا تو لہٰذا وہ ہی قرضہ اگلے دن اس کو دے دے گا اور وہ اسی کا ہو گیا تیسری صورت کہ قیمت جو ہے وہ وہ کم ہے قیمت کم ہے اور دین زیادہ اس نے دین قرضہ مانگ گیا ایک لاکھ اور مرسیکل ہے صرف پچاس ہزار کی تو اگلے دن پھر وہ اس پر زمان ایک لاکھ آئے گا یا پچاس ہزار آئے گا پچاس ہزار آئے گا تو اس کو انہوں نے کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ پیچھے وہ تفصیل ذکر کر چکے تھے یہ معنی ہے اما اذا کانا اکثر باقی اگر دین زیادہ ہو تو فلا یکونو مضمونن بیدینی تو پھر وہ رہن جو ہے مضمون بیدینی ہوگا بل بالقیمت مضمون بالقیمت جو کم تر ہے وہ زمان اس پر آئے گا اور وہ قیمت ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ حَاظَ الْقِسْمَ مَاتِن نے اس قسم کو ذکر نہیں فرمایا کیوں کہتے ہیں لئے اَنَّ الظَّاہِرَ اللَّا يَقُونَ دَيْنُ أَكْسَرَ مِن قِيمَتِ الرَّحْنِ اس لئے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ رہن کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوگا دین جو ہے بھئی دیکھئے رہن کس لئے لئے جاتا ہے تاکہ دین کی وصولی ہو سکت دین سے زیادہ کا رہن رکھتا ہے کم کا رہن نہیں رکھتا آپ اسے پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں اور بدلے میں کہتے ہیں یہ میری مُٹ سیکل ایج بیس ہزار والی یہ اپنے پاس رہن کے رکھ لو کوئی رکھے گا نہیں بلکہ رہن عموماً ہوتا ہی دین سے زیادہ کا ہے اس لئے مصنف نے کم ولی صورت کو ذکر نہیں کیا یہ معنی ہے لِأَنَّ الظَّاہِرَ اس لئے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ رہن کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ النُدْرَتِ اور اگر دین زیادہ ہوا رہن کی قیمت سے عَلَى سَبِيلِ النُدْرَتِ نُدْرَت نادر سے ہے نادر ہونا کسی چیز کا قلیل ہونا اگر بر سبیلِ قِلَّت اگر رہن دین سے کم ہوا آپ نے دو لاکھ قرضہ مانگا ہے اور صرف بیس ہزار والی موٹسیکل اپنی رہن رکھوانا چاہ رہے ہو تو ایسا تو کبھی کباری ہوگا نادر ہی ہوگا جو اس پر راضی ہو جائے تو اگر ایسا ہو جائے فَحُکْمُهُ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَا تو اس کا حکم تو ما قبل سے معلوم ہو چکا ہے کہ زمان صرف قیمت کا آئے گا صرف بیس ہزار ہی زمان آئے گا پورے دین کا زمان نہیں آئے گا کیونکہ جو اقل ہے اس کا زمان آتا ہے اور پانچ لاکھ دین ہے اور بیس ہزار کی موٹسیکل اس نے قبول کر لی بطور رہن کے اپنے پاس تو اقل کیا ہے بیس ہزار تو وہی زمان آئے گا تو کہتے ہیں اس کا حکم تو معلوم ہو چکا تھا ما قبل سے فَعْتَمَدَ عَلَى ذَلِكَ تو مصنف نے اسی پر اعتماد کیا اور اس لئے انہوں نے اس تفصیل کو یہاں پر ذکر نہیں کیا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام